محمد وآلہ خدا کے فضل کرم سے اب یہ حال ہی میں زیارتِ عطباتِ عالیہ کا شرف اس حقیر کو حاصل ہوا اتنا اہم سفر کہ ہر مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار اس کو بار بار اس قسم کے سفر نصیب کرے دیکھیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ راستے کھلے ہوئے نہیں تھے مومنینِ کرام خاص طور پر امام حسین کی زیارت کے لیے بڑی مشکلوں سے پہنچا کرتے تھے کبھی ہاتھ پاؤں کٹانا پڑتے تھے دو افراد جانا چاہتے تھے تو ایک آدمی کو قتل ہونا پڑتا تھا اور یہ مظالم بھی کچھ اس وقت بھی کم نہیں تھے اور صدام کے دور میں مختلف اس قسم کی جو ہے وہ سب چیزیں ہوتی رہیں قتل و غارتگری بھی ہوتی رہی دھماکے بھی ہوتے رہے لوگ صحبوتیں اٹھا اٹھا کر بہرحال پہنچتے رہے وہاں پر لیکن بہرحال بلاخر وہ ملون پکڑا گیا اور اس کے بعد اپنے انجام کو پہنچا اور اس علیہات سے بھی یہ سفر بڑا اہم ہے کہ بہت ساری روایتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر زیارت امام حسین علیہ السلام استطاعت کے باوجود بھی نہ کرے تو وہ اس دنیا سے اگر اس کے بغیر رخصت ہو گیا تو وہ ناقص ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا اور یہ بھی روایات میں بات آئی ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ کیوں نہ کر لے وہ مقام وہ کبھی جنت میں حاصل کر ہی نہیں سکتا جو کہ ایک ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک مقام ہوگا کوئی بھی دنیا میں عمل کر ڈالے بڑے سے بڑا اور یہ بھی ہے کہ وہ خدا اور رسول بلکہ رسول اور آئیمہ کا آگ تصور ہوگا اگر وہ جا سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنے مختلف امور کی وجہ سے نہیں جا سکا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی کاہلی اور سستی کرتا رہا اور وہ نہ گیا اور عید کے موقع پر خاص طور پر ویسے تو عرفے کا سب سے زیادہ ثواب ہے لیکن خود عید الفطر کے موقع پر زیارت قبر امام حسین کے لئے جانا اس کا ثواب اس انداز سے بتایا گیا روایت میں کہ جیسے وہ خدا کی زیارت کر کے آیا ہو جو خدا وند عالم کی زیارت کا ثواب وہ امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے روز عید اور ویسے تو جتنے بھی ہمارے مراجع ہیں ان سب کا فتوہ یہ ہے کہ بہرحال مستحب ہے زیارت کیلئے سفر یا امام حسین کی قبر کی زیارت کیلئے سفر کرنا لیکن کچھ ہمارے مشتہدین ایسے گزرے ہیں مثلا خود علامہ مجلسی علامہ مجلسی کے والد دقیہ مجلسی یعنی مجلسی اول اور مجلسی ثانی دونوں ان کا فتوہ یہ تھا کہ اگر استطاعت ہو تو پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ زیارت امام حسین کرنا واجب بہرحال میں بھی یہی سوچ رہا تھا اور جیسے کہ سارے ظاہرین سوچتے ہیں اور سوچنا چاہیے اور بہرحال ایک چیز یہ بھی ہے کہ حدف زیارت کا تائین ہونا چاہیے ہمارے نزدیک جو زیادہ تر افراد جاتے ہیں ان کا سب سے اہم ترین حدف بس ذریع کو چھو لینا ہے شاید ہی ایسا کوئی ہو کہ جو صاحبِ ذریع تک پہنچنے کی نیت کر کے جاتا ہوں بہت ثواب ہے بہت فائدے ہیں ذریع کو چومنے کے بھی اس کے بوسے لینے کے آنکھوں سے لگانے کے لیکن بہرحال یہ کہ یہ حدف ذرہ چھوٹا ہے بڑا حدف رکھنا چاہیے اور صاحبِ ذریع تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سے افراد کی چھٹیاں گزارنے کی نیت سے لوگ آج کل زیارت کی سفر پہ جانے لگیں بہت سے ہنیمون ٹور پہ جاتے ہیں زیارت کے لئے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ عورتیں خاص طور پر جو بے پردہ تھیں شروع سے قافلوں میں وہ آخر تک مثلا بے پردہ نظر آ رہی ہیں جو مرد پہلے بھی داڑی منڈے تھے اتنے سارے آئیمہ کے قبور کے زیارت کرنے کے بعد بھی داڑی کو ویسے ہی منڈ رہے ہیں اور وہ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں خواتین کے لحاظ سے تو یوں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو اس وجہ سے بھی یہ چیز بتائی جا رہی کہ خواتین جس حدوار سے مسائل سے لاعلم ہیں پورے پورے کاروان ساتھ ہوتا تھا پوری پوری اے ٹو زی تمام خواتین ساتھ ہوتی تھیں اور اتنے طویل سفر کے اندر بھی ساری کی ساری تمام مساجد کے اندر جاتی تھیں کیونکہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی عورت بھی اس حالت میں نہ ہو کہ جو مسجد میں جس کو مثلاً عام حالت میں جانے کی جو ہے وہ اجازت ملے کوئی نہ کوئی تو اس عالم میں ضرور مثلاً ہوگی کہ جو نجاست کا عالم ہو لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی تو بہرحال یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے کہ دیکھئے اس کی کلاسز بھی باقاعدہ لینے کی بڑی ضرورت ہے جیسے کہ معاشرے کے اندرہ میں نظر آتا ہے ایران میں خاص طور پر اس کا اتنا زیادہ احتمام کیا جاتا ہے کہ مثلاً اگر کوئی حج پہ کوئی کاروان لے کر جاتا ہے تو کم سے کم اسے اعظام ہو کر جانے کیلئے گیارہ کتابوں کے امتحانات دینا پڑتے ہیں اتنا پر آپ گروپ لیڈر کے طور پر کچھ الگ امتحانات ہوتے ہیں اور جو مثلاً کاروان کو جو لیڈ کر رہا ہے چاہے وہ زیارت کا سفر ہو اس کے لیے کچھ الگ طرح کے ہیں اور جو خاص طور پر حج و عمرہ وغیرہ کے لیے جا رہا ہو کم سے کم گیارہ کتابوں کے امتحانات پاس کر لیتا ہے تو اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ لے کر جا سکتا ہے کیونکہ اس کو گائیڈ کرنا ہے لوگوں کو اور بہرحال اس میں کوئی شبہ ہی نہیں یا جو آپ کے سامنے تصویر ہے کہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے زیارتیں امام حسین کے سفر کے لیے کبھی پہنچ پاتے تھے کبھی نہیں پہنچتے تھے بہرحال محبت اہل بیت کی ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی کمی نہیں ہیں اور جیسا کہ سفر میں آگے چل کر میں اس گفتگوں میں ذکر بھی کروں گا کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی ہماری کافی تفصیلی ملاقات ہوئی سوال و جواب بھی ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ان کا ایک جملہ خاص طور پر یہ تھا کہ جو محبت اہل بیت میں نے اپنی قوم کے اندر پائی پاکستانیوں کے اندر تیزی رفتاری کے ساتھ ذرا کیوں کہ آج وقت میں رپس کام ہے یہی مسئلہ حافظ بشیر کے ہم جب محفیل میں گئے وہاں پہ بھی غلط جگہ کا مسئلہ آیا تھا تو دونوں نے ایک حدیث سسٹم بات کرتے ہو فرمایا کہ بہت سی حدیث مبارکہ میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر جو شخص بھی دوسروں کو جگہ دے گا تو قیامت کے میدان میں اس کو جگہ ملے گی اور بہت سی حدیث کے اندر تو یہ بات کہی گی کہ وہ شخص انسان کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جو تنگ جگہ پر کھل کر بیٹھے تو بہرحال آیت اللہ نے فرمایا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کہ محبت اہل بیت میں جیسی قوم ہماری میں نے راسق دیکھی ہے بہت کم ایسی قوم میں نظر آتی ہیں اور شاید یہی ایک وجہ ہو کہ امام نے امام کا جب راستہ روکا گیا تھا تو امام نے فرمایا تھا کہ تم مجھے ہند جانے دو ہند سے مراد یہی انڈو پاک کا علاقہ کہ بہرحال محبت اہل بیت کی کثیر تعداد یہاں پر پائی جاتی ہے اچھا بہرحال آغاز سفر ہی سے سوچ یہ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے اور زیارت کے بعد جب تجدید احد کر کے امام کے پاس سے واپس آنا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ساتھ میں ہوگی پہلے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ پیدل چلتے ہوئے جاتے تھے اب بہرحال یہ صورتحال ہو گئی کہ جہازوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور جو کس سالوں میں سفر تیہ ہوتا تھا اب وہ فقط چند گھنٹوں کے اندر تیہ ہو جاتا ہے اور پرتائیوش سفر ہوتا ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں بہرحال یہاں سے بغداد پہنچے زبردست قسم کے سیکیورٹی چیک سے گزرتے ہوئے بسوں کے ذریعے جو ہے وہ کربلا کی طرف پرابانہ ہو کربلا پہنچ کر بہرحال ایک چیز کے فضا انتہائی سوگوار جس طریقے سے ایک تصور بھی دماغ میں آتا ہے ویسے ہر آئمہ کے جتنی مختلف علاقوں کے اندر آئمہ کے روزے ہیں ہر جگہ کی اپنی ایک الک کیفیت ہے اسی اعتبار سے خود زمین کربلا کی ہوئے کا عجیب و غریب کیفیت آندھی نے ایک استقبال کیا وہاں پر بہرحال اب بھی آندھی آتی جیسے کہ روایات کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے کہ سرخ اور سیاہ آندھیاں وہاں پر آئیں اب بھی آندھیاں آتی ہیں فلائٹس بھی ڈیلے ہو جاتی ہیں کچھ اس طرح کی سرزمین ہے وہاں اور بہرحال کیوں نہ ہو سوگوار کہ پوری فضا کہ یہاں پر وہ دفن ہے جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے جس کا نام سن کر ہی آنکھوں سے آسو روا ہو جاتے ہیں جس کا ایک لقب قتیل العبرا بھی ہے قتیل العبرا قتیل العبرا کے معنی ہے کہ وہ شخص جس کو رولا رولا کر قتل کیا گیا خالی قتل نہیں جس کو رولا رولا کر قتل کیا گیا تو بہرحال دماغ میں یہی چیز آ رہی تھی بار بار کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں دو محرم کو اکسٹ ہجری کو جمعیرات کے روز امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور جب نام لیا گیا تھا کسی نے کہا یہ نینوہ ہے کسی نے کہا مثلا غازریہ ہے کسی نے کہا کہ فورات ہے اور جب کربلا کا نام سنا تو امام نے پھر وہاں پر خیمے لگانے کا حکم دیا اور بہرحال تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے کہ کس طریقے سے وہاں پر واقعات کربلا جو ہے وہ پیش آئے تھے اور کس طرح سے امام نے خداب کیا تھا اور بار بار لوگوں کے ہدایت کا سامان مہیا کیا تھا اور بہرحال اس کے بعد پورا واقعہ کربلا جو کہ آپ مجال اس کے اندر مسائب میں سنتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کسی بھی دشمن کی قبر کا کوئی نشان نہیں اور اگر یہ افراد اگر جنگل میں دفن ہو جائیں تو وہ جگہ کربلا مولا بن جاتی اور یہ ان میں سے کوئی فرد اگر ریگستان میں دفن ہو جائے تو وہ جگہ نجف اشرف کہلاتی درود بھیجی محمد ایک بات علماء خاص طور پر یہ چیز فرماتے ہیں کہ دیکھئے باپ اگر بڑا نام ہو اس کا تو بیٹے کو اپنا مقام بنانے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی اس کو اپنا ذاتی طور پر اگر وہ نام کرنا چاہتا ہے تو کتنی مشکل پیش آئے گی اگر ہم دیکھیں امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی شخصیت کو دماغ میں رکھتے ہوئے باپ علی مردزہ جیسا نانا رسول اللہ جیسا ماں شہزادی کونین جیسی بھائی بھائی امام حسن جیسا کتنی مشکل ہیں ان کو نام بنانے کے لیے یعنی کوئی کارنامہ کیسا اتنا بڑا انجام دے دیں کہ الگ سے ایک شخصیت ممتاز ہو جائے اتنے بڑے بڑے سورجوں کے سامنے تو بہرحال اس کے باوجود بھی اب بھی امام حسین کی وہ حرارت اور وہ گرمی جیسا پیغمبر اسلام بھی کہے گئے تھے یہ ہمیشہ دلوں کو گرماتی رہی گی اور یہ گرمائی ہماری جسموں سے نکلتی رہی گی ماتموں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مقامات تھے وہاں پر کہ جہاں امام اتنی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ باقاعدہ تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ امام نے دس محرم کو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تیہ کیا تھا آج بھی اس کی پیروی میں لوگ گھٹنوں کے بل وہاں پر چلتے ہیں آج بھی اسی طریقہ سے خاک کے اندر آلودہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس کی اس فضا کو دماغ میں لاتے ہوئے اس تاریخ کو دماغ میں لاتے ہوئے جو مسائب پیش آئے تو بہرحال ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام تو بہرحال خوش قسمتی سے پہنچ گئے اس سرزمین پر کہ جو دو روزے آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر میں ایک امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے اور دوسرا حضرت ابو الفضل العباس کا سیٹلائٹ سے جو تصویر ہے وہ زمین کربلا جسے خدا نے کعبے کی خلقت سے چوبیس ہزار سال پہلے خلق کیا علامہ ابن شہر آشوب نے باقاعدہ ایک روایت بھی لکھی ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ پنجتا نے ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور پیغمبر اسلام بھی تھے امام حسین حسین کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن تم تمام کی قبریں متفرق اور پراغندہ ہوگی مختلف جگہوں کے اوپر بکھرے ہوئے ہوں گے تم امام حسین کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے فرمایا فرزن تم بھی ظلم و جور سے قتل کیے جاؤ گے اور تمہارے فرزن بھی ظلم و جور سے قتل ہوں گے امام نے فرمایا امام حسین نے نانا کیا ہماری قبروں کی کوئی زیارت کے لئے آئے گا فرمایا ہاں ایک گروہ میری امت کا تمہاری قبروں کی زیارت کے لئے میرے احسان اور سلے کی خاطر آئے گا اور میں انہیں روز قیامت تمام چیزوں سے نجات دلوانگا اگرچہ شدید تھکاوٹ تھی اور تقریباً گیارہ گھنٹے دوبائی ائرپورٹ پر سب لوگ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے پھر بغداد سے کربلا تک کا بسوں کا سفر تیہ کر کے جب اپنے ہوتل پہنچے تو بحرحال بہت دور بسوں نے جو ہے اتارا لیکن میرے کاروان کا حکم تھا کہ بحرحال ایک دو گھنٹے کے اندر سب لوگوں کو تیار ہو کر آنا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام کی حالت اتنا خستہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی اعجازے امامات یا محبت اہل بیت کے بحرحال جب اس طرف روانہ ہوئے تو ایسا کہ جیسے تمام تھکاوت دور ہو چکی باوضو ہو کر اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے جیسے کہ مستحبات میں سے بھی ہے کہ جب زیارت کی لی جائیں تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں نوحے اور ماتم کی صدایں بلند کرتے ہوئے اور امام کے روزے کی طرف روانہ ہو اور بحرحال امام کے روزے کے سامنے جو ہے وہ پہنچ گئے درود بھیجئے محمد وعالمہ روزے کے دروازے پر پہنچ کر اذن دخول پڑھا جاتا ہے اور ایک فقعی مسئلہ بھی ہے اور وہاں پہ مراجع سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم جتنی دفعہ امام کے روزے میں آئیں گے کیا اتنی ہی دفعہ اذن دخول پڑھنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال اگر ایک دفعہ پہلی دفعہ تو خاص طور پر اذن دخول پڑھیں اور کوشش کریں کہ بڑا جو اذن دخول جو ہاں پر لکھا ہو اب یہ ہوتا ہے وہ پڑھیں ورنہ اگر کوئی شخص ویسے ہی کئی دفعہ آنا جانا اس کا ہو تو وہ ایک دفعہ بس کافی ہے اور اگر کئی دفعہ آنا جانے کی اس کی نیت ہو تو پھر وہ بہت مختصر سا اذن دخول اَا اَدْخُلُوا يَا عَبَا عَبْدِ اللَّح بس اتنا سا بھی پڑھ لے کیا امام حسین میں حاضر ہو جاؤں کیا میں داخل ہو جاؤں آپ کے روزے میں تو فقط اتنا بھی جو ہے وہ کافی ہے ورنہ کتابوں کے اندر جو مفصل اذن دخول ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے بہرحال دروازے کے اوپر پہنچے بڑا روپ ارور محول تھا پیدل چلتے ہوئے سب لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے تھے اور خوشتسمتی بھی سب کو رشک آ رہا تھا اگر وہ تمام روایات بھی نگاہ میں ہوں کہ بہرحال ناقص ایمان کو اپنے مکمل کرنے والی چیز تو بہرحال یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور یہاں تک کہ قبر امام وظلوم کے پر نگاہ پڑ گئے بے ساختہ زبانے سے اللہ اکبر نکلا اور اس موقع پر آہستہ سے اللہ اکبر کہنا مستحب بھی ہے کہ جس وقت بھی قبر کے اوپر نگاہ پڑے تو انسان مومن اللہ اکبر آہستہ سے کہے بہرحال اشکو کا ایک سہلاب روان ہوا اور پہلی زیارت میں تو کچھ مانگنے کو دل بھی نہیں چاہتا اور بس وہ ہی کہا کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا تھا جب امام حسین نے پوچھا تک کیا چاہتے ہو تو آقا مرشی نے ایک جملہ اس کے اندر جملہ کہا تھا کہ آجا کے آیا آست بچے حاجت بابا آست آپ کو تو سب کچھ پتائیے میں آپ سب کیا کہوں تو بہرحال اس میں تو کچھ مانگنے کا خیال ہی دل میں نہیں آیا اتنا ضرور ہے کہ بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ بہرحال انسان ذری کی طرف جاتا ہے اس سے چمٹتا ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ ذری پر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو انسان لگائے ذری پر اپنی آنکھوں کو لگائے اپنے سینے کو لگائے اپنے رخصاروں کو لگائے کیونکہ آئمہ نے ان رخصاروں کو سلام کہا ہے کہ جو امام کی ذری کو مس کرتے ہیں امام کی قبر کو مس کرتے ہیں برحال قبر کو تو مس نہیں کر سکتے اب ذری سامنے تو باقاعدہ ان کو سلام کہا ہے ان رخصاروں کو جو کہ قبر امام سے مس ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اس موقع پر ایک تجدید اہد بھی امام سے کریں مولا یہ جو میں آنکھوں کو اپنی لگا رہی ہوں آپ کی ذریع سے اب میں کوئی حرام منظر اس آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی یہ جن ہاتھوں سے میں نے ذریع کو پکڑا ہوا اب یہ کسی انشاءاللہ کسی حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے اگر آپ کی مدد میرے ساتھ رہی یہ میں سینے کو جو اپنے لگا رہی ہوں اب میرا دل تمام قسم کے حسد تکینوں اور ہر قسم کی قلبی برائیوں سے میرا دل اب پاک ہو جائے گا آپ کی مدد سے میں جو ہے پروردگار آپ کو وسیلہ بنا کر پروردگار سے اس بات کے دعا مانگتی اور اپنے انشاءاللہ آپ تجدید کر کے آئیں ان پیروں پہ چل کر جن پہ آپ گئیں تھیں زیارت کے لئے اب ان سے یہ کسی گناہ کی جانب اب نہیں اٹھیں گے اس کا اہد کر کے وہاں سے انسان کو واپس آنا چاہیے اور ایک چیز اور بھی ہے ویسے تو آپ نے ابھی پچھلے جو کتابچے ہمارا آیا اس کے اندر بھی یہ تھا کہ ہر قبر کے اوپر سات مرتبہ اس کے اوپر ہاتھ لگا کر انہا انزلنا پڑنا ایک تو قیامت کے خوف سے انسان مکمل طور پر نجات پا جائے گا اور مروم و مقفور ہو جاتا ہے خود بھی اور خود قبر امام مظلوم کی جالی پر ہاتھ رکھ کر سات دفعہ انہا انزلنا پڑنا تو بہرحال اس زیارت میں بھی اور جہاں کہیں بھی اس کا موقع ملا صرف اس طور پر ایک چیز بتانا مقصود ہے آپ سے ظاہر ہے کہ جو آپ سے قلبی تعلق ہے اس کے ادبار سے اس کا اظہار بھی بعض وقت مقصود ہو جاتا ہے کہ آپ کے نیابت میں ساری زیارتیں جو انجام دیں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جو جو عمال اور نماز اور عبادت کی وہ سب آپ کے نیابت میں بھی کی ہے تو آپ لوگ انباروں کو اچھا اسی طریقے سے اب بہرحال اتنا بتا دیا جائے کہ یہ جو ذریعہ آپ کی آپ کے سامنے امام حسین کی اس کے چھے گوشے ایک گوشے میں تو خود امام اعلی مقام کا جسم اتھر آرام کر رہا ہے اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جو ہماری ملاقات ہوتے انہوں نے فرمایا کہ خود ہمارے استاد محترم یہ کہتے تھے کہ امام حسین کا سر ناجانے نیزوں پر بلند ہو کر کہاں کہاں پھرتا رہا ہے یہ تو اس وقت غالباً ذریعہ کے اندر دفن بھی نہیں بے سر کا کلاشہ ہے جو یہاں پر دفن ہے اچھا اسی طریقے سے سینے کی طرف جو ہے امام کے شہزاد علی ازغر دفن ہے اور یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ شہزاد علی ازغر کیا ایک ششمائے کا کچھلے ہوئے لاشے کے ٹکڑے ہیں جو وہاں پر دفن ہیں اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ سارے اقدر جو نیزوں پر بلند ہو کر اور کہاں کہاں پھرتا رہا ہے وہ غالباً نجف کے وادی السلام میں دفن ہیں پاہیتی کی طرف امام کے قدم مبارک کی طرف ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور قبر کے ایک گوشے میں ذریع سے آٹھ فٹ جنوب کی طرف گنجے شہیدہ کی نقری جالی ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ گنجے شہیدہ کہلاتا ہے اور اس جگہ پر تقریباً خاندان بن حاشم کے علاوہ ایک سو چار انسار و اصحاب امام ایک ہی جگہ پر دفن امام کے ساتھ ہی ان تمام ذریعوں کے اندر بہرحال عریضہ ڈالنا آپ عریضہ ڈالیں تمام حاجتیں لکھ کر اس کے اندر ڈالیں ہر جگہ جو ہے وہ دعائیں کریں اور خاص طور پر یہ امام کی قبر کے اوپر یہ قبعہ بنا ہوا ہے یعنی جس کے نیچے این یہ قبر واقع ہے جو این قبر ہے اس کے نیچے یہ مقامہ استجابت دعا ہے اس قبعہ کی نیچے پروردگار علم کوئی دعا کو رد نہیں کرتا امام حسین کے واسطے اور وسیلے سے اور اپنے مقفرت کی دعا کرنا امام کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے اس کی دعا کرنا علل خصوص باقاعدہ ایک مجتحد سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ امام کی شفاعت کا دائرہ کس قدر وسیع ہے کس قدر وسیع ہے امام کی شفاعت کا دائرہ تو ان مجتحد نے فرمایا جس قدر خدا کی مقفرت کا دائرہ وسیع جتنی خدا کی مقفرت کا دائرہ وسیع ہے اسی قدر امام حسین کی شفاعت کا دائرہ وسیع تو بہرحال ہر جگہ دعا کرنی ہے اور خاص طور پر اس قبعے کے نیچے اور یہ جو پورشن ہے کارپٹ سے ادھر والا جو بالکل این اس قبعے کے نیچے ہے جسے حائر حسینی کہا جاتا ہے یہاں پر وہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ یہاں پر نامازی کو اختیار ہے مسافر کو کہ چاہے وہ دو رکعت نماز پڑے چار رکعت کے بجائے اور چاہے چار رکعت ہی نماز پڑے مسافر کو بھی اس بات کے اختیار ہے کہ چاہے چار رکعت پڑے چاہے دو رکعت یہ وہ جگہ ہے لیکن امام حسین کا روزہ کیونکہ کافی بڑا ہے تو یہ ہر جگہ کا حکم نہیں ہے یہ صرف اور صرف حائر حسینی کا حکم ہے یعنی اور اگر کسی جگہ باہر کہیں آپ کو پڑھنا پڑے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ قصری نماز پڑیں یہاں پر خاص طور پر ویکیوم بھی کیا جاتا ہے اور صفائی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں جب بھی کوئی ظاہرین میں سے جائے آپ فرمائش کر کے کیونکہ جنت کی بھورے بھی قبریں امام مظلوم کی مٹی کی فرمائش کرتی ہیں فرشتوں سے جو کہ آپ سنتی ہیں امام مظلوم کی قبر کی مٹی علماء اور مراجع جس عقیدت اور احترام سے اور لپک کر لیتے ہیں جو واقعی اس کی معرفت رکھتا ہو وہ ڈھونڈتا ہے وہاں جا کر کسی طریقہ سے غبار مجھ کو حاصل ہو جائے ایک تو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں عام دور پر لوگ اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتے یا تو بہرحال خدام وغیرہ سے بھی انسان جو ہے وہ کوشش کر کے لے جو کہ وہاں کے صفائی وغیرہ پر معمور ہیں لیکن ایک طریقہ اور بھی وہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نوزور اور جو حدیعہ وغیرہ لینے کا وہ آپ تلاش کر کے دیکھیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کیس جگہ پر ہے اس کا آفیس وہاں پر جائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ کے لئے ممکن ہو آپ جو ہے وہ ضرور بزرور وہاں پر کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے دیں جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہو تو وہ گفت میں آپ کو امام حسین کے قبر کی مٹی یا حرام متحر کا غبار دیتے ہیں بہت قلیل سے ایک مقدار ہوتی ہے لیکن وہ ملتی ہے بہت پریشیس بڑی قیمتی وہ اگر بہرحال جو ہے قبر میں انسان اپنے لئے رکھے اور اس میں ایک چٹکی بھی اگر اس کے قبر کے اندر ڈال دے تو عذاب قبر اس کے اوپر سے ساکت ہو جائے گا جی ہاں جی ہاں بلکل علمہ اسی وجہ سے تو لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ خود عذاب قبر وغیرہ سے جو ہے محفوظ رہا جا سکتے ہیں اوپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ کے ویسے اندر ڈالنے کے لئے کیا حوالے سے زیادہ ہے تو بہرحال کوشش یہ کریں اور اس وقت میں آپ کو ایک اور بڑی خوش نصیبی والی بات یہ بتاؤں جو آج اس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی آئمہ کے روزے ہیں اور جتنے بھی اصحابیں آئمہ کے روزے ہیں بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں تقریباً ہر جگہ پہ مسلسل کنسٹرکشن چل رہی ہے حضرت اہور کا روزہ تو بالکل اثر نو تعمیر ہو رہا ہے سوچیں کہ عام مسجد میں کی تعمیر میں حصہ لینے کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ جنت میں گھر بن جاتا ہے عام سے کسی مدرسے کی تعمیر کے اندر حصہ لینا کتنا زیادہ ثواب ہے چیز جائے گا کہ امام حسین کے روزے کی تعمیر اور دیگر آئمہ کے روزوں کی تعمیر کے اندر آپ حصہ دار ہو جائیں ایسا تو ثواب جاریہ اتنا زبردست کسی کو حاصل ہو جائے لوگ عام طور پر اس طرح متوجہ نہیں ہیں باقاعدہ آپ وہاں جا کر جو ان کا ثواب ملے گا اس تعمیر کے اندر حصہ لینے کا تو بہرحال اللہ الخصوص وہاں پہ جا کر یہ والا کام آپ کو ضرور کرنا ہے اچھا اب اور یہ کام بہرحال کیونکہ آپ سے اس کا اگزار بھی کرنا ہے مدرسط القائم کے جتنی طالبات یہاں پر ہیں اور جتنے بھی افراد یہاں پر کام کرتے ہیں جتنے لوگوں کا تعاون اس کے اندر شامل ہیں ان سب کی طرف سے بھی ثواب جاریہ کوئی طور پر وہاں کی امام حسین کے روزے کی تعمیر میں وہاں پر جو ہے وہ ڈونیشن دیا گیا اس کے اندر آپ بھی شریک ہیں تاکہ آپ کو دکھا دیئے تاکہ آپ سے سقیدت کا اظہار ہو جائیں اچھا اب وہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کیونکہ ہم ظاہر چیز بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بہت سے ایک کام بھی بیان کرتے جائیں امام کے ذریع جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک دروازہ ہے جہاں پر اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ چومتے ہیں چوکٹ کو اور یقیناً یہ ایک قلبی ان کا وہ ہوتا ہے کہ ہم چوکٹ کو چومیں اور اگر بلپر سجدہ بھی کرتے ہیں وہاں پر تو بھی بہرحال نیت اگر یہ ہے کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم اس مقام تک پہنچایا اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن ذریع کی طرف رکھ کر کے ویسے امام کو سجدہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے اور حرام ہے لیکن یہ ہر شخص کا قلبی تعلق ہے لیکن بہرحال دشمنانے اہل بیت اس چیز کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ تصاویر کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں قبلہ اس کے بالکل برخلاف سمت کے اندر ہے اور یہ جو ہیں اسی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو کوئی بھی بہرحال اس قسم کا کام کرنے سے ایسا اجتناب کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہ ہر شخص کے اپنے قلبی رجحان کی طرف ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے اگر وہ پروردگاری کو سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ کسی بھی سمت میں ہو سکتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال اس کے اندر جو عام طور پر لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں ایک چیز جو ہے وہ بیان کی امام کے حرام ہی کے اندر الگ سے کیونکہ ان تمام شہدہ کربلا کو امام زینو لابدین اللہ الصلاة والسلام نے دفن کیا تھا امام حسین کے روزے میں اگر باب قبلہ سے داخل تو رواق میں بائیں طرف چاندی کی ایک ذری یہ امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے حبیب جن کی دوستی پر امام حسین کو خود فخر تھا حبیب ابن مظاہر پیغمبر اسلام کے بھی صحابی تھے امیر المومنین کے بھی صحابی تھے امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے امام حسین سب کے صحابی تھے ہر جنگ میں شریک رہے ہیں اور کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت کے بعد یہ کوفے سے کربلا پیدل خدمتیں امام میں حاضر ہوں اور بہرحال ان کی ذریع پر بھی ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ انہاں انزلنا آپ لوگوں کی نیابت میں پڑی اور پھر اس کے بعد علماء ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے مطالق مثلا آپ جیسے کہ ایک بات سنتی ہیں وہ یہ ہے کہ حبیب بچپن ہی سے امام حسین جس جگہ سے گزرتے تھے ان کی قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے تھے رسول خدا کو ان کا عمل اتنا پسند آتا تھا کہ رسول خدا اپنے زانوں کے اوپر ان کو بٹھایا تھا کس وجہ سے بیان کی تھی کہ میرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر محبت سے اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہو اس کی وجہ سے پیغمبر اس کو یہ سلا دیں کہ اپنے زانوں پر بٹھائیں اب جو امام حسین کی صیرت کی پیروی کرتا ہو اب خود سوچی کہ رسول خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بلکہ اس کو اور اگر پیچھے لے جائیں اس میں ایک طرف پہل ایک طرف حبیب ابن مظاہر کی ذریع کے بلکل سامنے ایک جگہ ہے جس کو قتلگاہ یا مذبہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر امام حسین کو زبا کیا گیا حبیب کے قبر کے پاس ہی ایک نقرائی دروازہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور اس جگہ پر سبز رنگ کا ایک پتھر بھی ہے سنگ مرمر کا جس پر گہرے بھورے رنگ کے دھبے ہیں جو خون کی اکاسی کرتے ہیں اب بھی ہر سال کہا جاتا ہے کہ دس محرم کو اثر کے وقت وہاں سے تازہ خون جوش مارتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نقرائی اس جو دروازہ ہے اس کو دس محرم کے دن بند کر دیا جاتا ہے اور دیگر دنوں میں بھی جب ہم بھی وہاں پر گئے تو وہ دروازہ جو ہے وہ بند تھا کیونکہ اس میں لوگوں کے کچل کر جو ہے وہ مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو لہٰذا رش کی وجہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے وہاں پر ایک قبر احرم ہے امام حسین کے اندر ایک قبر اور بھی اور وہ ہے حضرت ابراہیم موجاب کی قبر قبر امام کے بالائے سر حضرت ابراہیم بن موسیٰ قاظم امام موسیٰ قاظم ان کے اولاد میں سے تھے یہ ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے حارون کے زمانے میں ابراہیم وہاں پر مجاوری کیا کرتے تھے اور تقیے میں رہتے تھے تقیے میں لیکن بہرحال ان ظالموں کو پتہ چل گیا کہ یہ خاندان اہل بیت کا کوئی یہ نوجوان ہیں اور بہرحال ان کے قتل کے آرڈر سا گئے جب ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے ابراہیم کو قتل کیلئی جو یہاں پر مجاور ہو گئے تھے تو انہوں نے محلت مانگی کہ مجھے آخری سلام کرنے کی اجازت دی جائے اور کہا کہ دادا ابراہیم کا سلام قبول ہو تو قبر امام مظلوم سے باقیتہ جواب آیا کہ اے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام اور سب لوگوں نے وہاں پر یہ سنا جب بھی ان کا نام پڑ گیا مجاب یعنی جو جواب پانے والا جس کو جواب دیا گیا تو بہرحال اس میں ایک چیز اور بھی غور کرنے والی ہے کہ انہوں نے سلام کرنے کی تو اجازت مانگی لیکن ابراہیم مجاب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے دادا جب سلام کا جواب آگے دادا مجھے بچا لیجی ہم جیسے نالائق اگر ہوتے تو غالباً خدا نہ خاصتہ کہتے کہ دادا آپ کیسے دادا ہیں جو مجھے موت کے پنجے سے نہیں بچا رہے ہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی جواب سلام بھی نہیں آتا تو بہرحال موت سے یہ خاندان کبھی بھی نہیں گھبر آتا اور اس کو پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑا عدیہ سمجھتا رہا ابراہیم مجاب کی یہ قبر ہے وہاں پر ان کا مرقد اور یہ ان کی قبر کی اندر سے ایک تصویر ہے ذریعے کے اندر سے ضرور بھیجئے محمد وآلہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر امام حسین کے روزے سے نکلیں تو حضرت عباس علامدار علیہ السلام علامہ السلام ان کا روزہ ہے ایک عالم ہمیشہ پہلے حضرت عباس کے روزے پر جاتے تھے پھر امام حسین کے روزے پر آتے تھے کسی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مولا حسین کے روزے پر پہلے کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہا کہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں حاجتوں کا دروازہ اور امام حسین کی زیارت خود ایک حاجت ہے تو لہٰذا پہلے باب الحوائج کی زیارت کے لیے جانا ضروری اور عباس علامدار ان کے دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ام الورین کے تو چاروں فرزند ہی میدان کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے حضرت عباس کی شخصیت امام حسین کے سامنے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جب سورج پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو ستارے اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں ورنہ خود حضرت عباس کی علمی شخصیت اتنی زیادہ تھی کہ خود معصومین فرماتے ہیں کہ ان کو علم اس طرح سے بھرایا گیا تھا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ بھراتا اس طرح سے علم بھرائے گیا تھا لیکن حضرت عباس کیس طرح سے بولیں امام حسین سامنے موجود اور امام حسین سے پہلے ہی شہید ہو گئے تو عباس کے وہ جوہر کھل کر سامنے نہیں آسکے جو کہ لوگوں کے سامنے آسکتے تھے بس ایک موقع ایسا ہے جو اتنا زیادہ ان کا خودبہ مشہور نہیں ہے لیکن جب امام حسین مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک روایت میں کہ حضرت عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک انتہائی فسیوبالی خودبہ دیا تھا اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنا فسیوبالی کہ اس میں نحج البلاغر کی جھلک نظر آ رہی صاحب نحج البلاغر کے بیٹے ہیں نا وہی جھلک اس کے اندر ان کے خودبے کے اندر جو ہے نظر آ رہی لیکن بہرحال کیونکہ ہم ان کی شخصیت سے بھی زیادہ صرف سوائے واقعے کربلا کے ایک آد جو پہلو کے حضرت عباس کی شخصیت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اور علماء زیشان حضرت جبوادی نے جو کتاب عباس کے نام سے لکھی حضرت عباس کے حالات پر وہ آپ ضرور لے کر پڑھیں اس میں اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ہمارے قوم کے عوام تو چھوڑی خواست جو ہیں ان کے بھی محنتوں کا سارا زور جو ہے وہ اغیار کا لٹریچر پڑھنے میں سرف ہو رہا ہے صحیح بخواری میں یہ لکھا ہوئے تو صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوئے تو ترمیزی میں یہ تو نسائی میں یہ اپنی کتابیں بھی تو پڑھو اور ان کے اندر جو ہمارے جب ذری داخل ہو رہے ہوتی ہیں اور ذری ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی ہوتی تو اس وقت بھی غالباً جس طریقے سے جو کیفیات دونوں کے روزے قریب قریب ہیں لیکن حضرت عباس علامدار کے روزے کی کیفیت بالکل الگ ہے اور امام حسین کے روزے میں جانے کی 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 اور ہی بالکل ذری کے سامنے پہنچ گئے اور ایک جگ مگاتی ہوئی حضرت عباس کی ذری اور ان کی قبر اور جو چاہیں اس باب الحوائد سے مانگیں یہ تو حاجت قبول ہونے کا دروازہ ہے کھولے عام آپ ہر قسم کی دعا یہاں پر مانگ سکتے اور انشاءاللہ سب کی سب کی دعائیں مکمل طور پر قبول ہوں گی آپ سب لوگوں کے لئے ذری کو پکڑ کے دعائیں کی گئیں یہاں پر اور بہرحال یہ عزت عباس کے روزے بہت پرانی تصویر ہے بہت پرانی اور آج بھی وہ پانی ان کے قبر کا اکتواف کرتا ہوا نظر آتا ہے انڈرگراؤن رستہ ہے ان کے قبر تک جانے کے لئے اور یہ وہ رستہ ہے آپ کے سامنے جہاں سے ادھر کر جایا جاتا ہے اور اب اس میں ٹائلز وغیرہ لگا دیئے گئے ہیں کچھ لائٹ وغیرہ بھی ہو گئی ہے لیکن یہ پانی آج بھی ان کے قبر کا تواف کرتا رہتا اور کیونکہ اس پانی کو آخر وقت تک جب امام حسین اور دیگر اصحاب کی بیٹے ہیں وہ پیاسے ہیں تو میں اس پانی کو کیوں پی ہوں اس کے بعد ایک اور تھوڑے فاصلے پر ایک اور زیارت ہے روزہ امام حسین سے تقریبا ساٹھ گز کے فاصلے پر جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے جس پر چڑھ کر حسد زینب صلی اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین کو امام حسین کو دیکھا تھا کہ شمر ان کے سینے کے پر سوار ہوا اور پشت سے امام کے سر کو جسم اتھر سے جدا کر رہا ہے آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ روزانہ دن میں دو مرتبہ پورے واقع کربلا کو مشاہدہ کرتے ہیں اسی جگہ پر ایک خجرہ بنا کر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے جس کو تلہ زینبیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے خیمہ گاہ حرم امام حسین علیہ سلام سے تقریبا ڈیڑھ سو گس کے فاصلے پر باب قبلہ سے اگر نکلے تو ایک امارت ہے جسے خیمہ گاہ جہاں پر خیمے لگائے گئے تھے اور پوری تاریخ کربل ان خیموں کے اندر سمٹ گئی یعنی اس کو پھیلائے جائے تو ایک لمبی تاریخ ہے اور سمیٹا جائے اس تاریخ کو تو خیمہ کا ہے ساری رات یہاں پر عبادت تصویح تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی شہادت کے لئے یہاں پر اس رات کی یاد میں بہرحل واجب نمازیں بھی ہمیں پڑھنے کی یہاں پر سعادت ہوئی اور مستحب نمازیں وہ بھی آپ لوگوں کے نیابت میں پر پڑھیں اور اس کے بعد اس خیمہ گا کے بعد ایک اور قریبی مقام ہے وہاں پر ایک شہرہ ہے جسے شہرہ صدرہ کہا جاتا ہے اس میں گلی میں وہ مقام ہے جہاں ہمشکل نبی شہزاد علی اکبر کو عمر ابن سعید کے حکوم سے ابن نمیر نے سینے پر نیزہ مار کر شہید کیا یہ مقام حضرت جو ہے وہ انسان مانگتا ہے جا اور ایک عجیب قیفیت ہوتی ہے تو بہرحال شہزاد علی اکبر کے سینے پر یہاں پر برچی لگی تھی آج بھی لوگ یہاں پر جاتے ہیں مجلس واتم کرتے ہیں نوح خوانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد امام حسین ہی کے روزے سے باب صدرہ کی طرف جو ایک سڑک نکل رہی ہے نہر القامہ کی طرف وہاں پر ایک جگہ جسے مقام علی ازغر کہا جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں امام نے علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا تھا اور لشکر اشکر کو غیرت دلانے کے لیے حضرت علی ازغر اور جام شہادت نوش کیا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہوگا کہ باب الہوائج جو ہیں وہ تین شخصیات ہیں ایک تو حضرت عباس علمدار علی السلام دوسرے حضرت امام موسی قاظم علی السلام اور تیسری شخصیت شہزاد علی ازغر علی السلام یہ باب الہوائج اللہ علماء اور رفع فرماتے ہیں علماء اور رفع یہ بات فرماتے ہیں کہ عالم اروہ سے شہزاد علی ازغر نے اپنے باب سے ایک شکایت کی کہ باب میں باب الہوائج ہوں لیکن مومنین میرے حوالے سے کوئی بھی دعا نہیں کر دے تو بحال اپنی دعا میں ان کو وسیلہ بنا تو بہرحال ان کے حوالے سے دعایں کرنا کہ تین شخصیات ہیں باب الہوائج پھر وہاں پر وہ نہر فرات یا نہر القامہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہے جس کی پس ونظر میں پوری تاریخ ہے جس کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں آپ نے دیکھا کہ میں کتنی دیز رفتاری سے گزر رہا ہوں وانا ہر جگہ کی ایک تاریخ جس میں باقاعدہ جنت کی نہروں کا پانی اس کے اندر ملائے جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر پرشتے اور ملائکہ آتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی اس نہر فرات کے اندر ملاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدائش کے مستحبات ہیں اس میں بچے کا جو گلہ اٹھانے کا مسئلہ ہے وہ فرات سے گلہ اٹھاؤ تاکہ شروع ہی سے آئمہ کے ساتھ وفاداری کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور بہرحال شہادت کے لئے بھی ویسے ہی تیار رہے بہت سے افراد یہاں پر اپنی کام علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مولو کو یہاں سے پانی نہیں ملا تو اسی جگہ پر ہم جائیں گے بھی نہیں تو بہرحال یہ نہر فراد ہے جس کی پوری تاریخ ہے اور لیکن بہت سارے لوگ ان کو یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے نہر فراد کے بلکل قریب ہی ایک مقام جسے مقام امام زمانہ کہا جاتے ہیں مقام امام زمانہ یہاں پر امام زمانہ آتے ہیں کیونکہ تمام ان مقامات کے اوپر جسے گفتگو بھی آگے چلے گی ہر جگہ پر ایک ایک مقام ضرور ہے امام زمانہ ظاہر ہے کہ روزانہ جب دو مرتبہ پورے واقع کربلا کا وہ شاہدہ کرتے ہیں تو ان جگہ کی آد میں وہاں پر آتے بھی اور یہ قبر اب تو یہ پرانی تصویر ہے تقریبا پورا روزہ اسر نو تعمیر ہو رہا ہے کہ ہم جب گئے وہاں پر تو ہم قبر کی براہرہ زیارت بھی نہیں کر سکے اور انڈر کنسٹرکشن جگہ بار کھڑے ہو کر زیارت پڑی تو بیرحال ہر کی شہادت کے بعد ہر کی والدہ اگرامی نے اپنے قبیلے کے محل نائیہ ہر میں ان کو لاکر دفن کیا اور ایک روایت میں تھوڑا سا چار کلومیٹر تک لاش کو لے کر گئے تھے کہ اس کے بعد ہر کا لاش آگے نہیں بڑا لہٰذا ماہی پر ان کو دفن کر دیا گیا جب علماء جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کے شرمندہ قدموں کی لرزش کسی طور پر بھی حبیب ابن مظاہر کے تنہ ہوئے سینے سے کم نہیں ہم کہتے ہیں حبیب سینہ تان کر گئے کہتے ہیں معمولی نہ سمجھیں اور شرمندہ قدموں کی لرزش تھی کسی طور پر حبیب ابن مظاہر کے تنہ ہوئے سینے سے کم نہیں پھر کربلا سے بغداد جاتے ہوئے شہرہ پر دائیں چانے تقریبا دس کلومیٹر کا فاصلہ گزرنے پر حضرت آن علیہ سلام کا روزہ بھی ہے یعنی حضرت آن ابن عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت زینب کے بیٹے آن و محمد دو بیٹے تھے زینب کے تو اس میں سے حضرت آن کا مزار ہے یہ کیونکہ جو محمد تھے وہ تو گنج شہیدہ میں دفن ہے جو بھی آپ نے اس سے پہلے امام حسین کی زہری کے برابر میں جو گنج شہیدہ دیکھا یہ یہاں پر بھی لوگ اپنے منت مراد اور اپنے بچوں کے حوالے سے جا کر خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں طفلان مسلم حضرت مسلم ابن عقیل کے چاروں بیٹے امام حسین پر قربان ہو گئے چاروں بیٹے ابراہیم عبداللہ محمد اول اور محمد ثانی دو بیٹے تو حارس کے ہاتھوں شہید ہوئے اور دو بیٹے واقع کربلا میں شہید ہوئے اور خاص طور پر جو دو بیٹے حارس کے واقع میں شہید ہوئے وہ تو مسائب آپ سنتی رہتی لیکن جو پہلو تھا اس کے اندر دیکھیں لوگوں کو بیان کرنے کا جسے مسائب میں بھی بیان کرنا چاہیے چھوٹے تھے نابالغ تھے جب حارس قتل کرنے کیلئے لے کر گیا ہے تو کس بات کی اجازت مانگی دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ان افراد کو خاص طور پر آپ بتا سکتے ہیں چیز جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا ازاداری اہم ہے اور نماز اہم نہیں وہ دو نابالغ بچوں کے حوالے سے آپ سوچیں جن کو قتل کرنے کی لے جائے جار اور خوف و حراز کا عالم ہو یہ خاندان اہل بیت کے بچے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے اور یہ تو چار چاروں بیٹے مسلم کے اس طرح سے شہید ہوئے دو حارس کے ہاتھوں دو واقع کربلا میں اور مسلم کی ایک بیٹی بھی تھی کہ جو عشقیہ جس وقت خیموں کو آگ لگا رہے تھے اس وقت ان کے قدموں تلیں کچل کر شہید ہوئیں اس طرح سے اس واقع کربلا کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کی پوری نسل ختم ہو گئی پوری نسل ختم لیکن کیا ہے باقی درست منصوب واقع خود یہ کراچی میں یہاں پر ایک صاحب تھے جن کے جو اولاد ہوتی تھی مر کر جاتی ان کو نجفی ایک عالم نے جو نجف میں رہتے تھے انہوں نے آقا حضرت اب حسن اسفحانی آیت اللہ اب حسن اسفحانی کے حوالے سے ایک طریقہ بتایا کہتے تھے میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی نہیں تھی اور جو ہوتی تھی وہ پیدا ہو کر مر جاتی تھی وہاں سے خط آتا تھا نجف کہ آپ یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے طالب الما کہتے تھے مٹھائی کھلاو ابھی خط آیا کہ ولادت ہوئی اگلا خط آئے گا کہ بچہ مر گیا آقا اب حسن اسفحانی کو پتہ چل ان کو بلایا اور کہا جب بھی آثار حمل تمہاری زوجہ میں نمودار ہو جائیں تو اس بچے کا نام مسلم رکھ دینا مسلم کی پوری نسل واقعہ کربلا کے اندر ختم ہو گئی ہے مگر اس نام کا اعجاز یہ کہ جو اس نام کو رکھے گا اس نام کے صدقے میں اس کی نسل ہمیشہ قائم رہی انہوں نے انہوں نے سار حمل نمودار ہوئے ان صاحب کے ہاں ایک اور ولادت بھی ہوئی بچے کی اس بچے کا نام انہوں نے قائم رکھا کیونکہ حضرت حجت کے نام پر جو زندہ پائندہ اور قائم مسلم رضا وہ اٹھاون سال کے ان سے چھوٹے قائم ہیں قائم رضا مسوی جو ایک علم دین بھی ہیں اور یہیں کراچی میں اور مجھے ایک دفعہ ان سے فون پر بات کرنے شرف بھی حاصل ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں مسلم کی پورے نسل ختم ہو گئی لیکن جو یہ نام رکھے گا اس نام کے صدقے میں اس شخص کی نسل قائم اور دائم رہی اچھا اسی طریقے سے حضرت زید کا بھی روضہ ہے جن سے سب زیدی حضرت جن کی نسل سے ہیں اور لوگوں کو بہرحال بتانے کی بھی ضرورت مجالس میں بھی جیس پڑھ چاہئے کہ قرآن سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے حضرت زید امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسی وجہ سے جوانی ہی میں حلیف قرآن کے نام سے مشہور ہو گئی حلیف قرآن حشام نے پانچ مہینے تک قید میں رکھا تھا حضرت زید کو اس قید کے زمانے میں مسلسل تفسیر قرآن بیان کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت زید کو سولی دے دی گئی اور چار سال تک ان کا لاشا سولی کو پر لٹکا رہا اور یہ بھی اعجاز تھا واقعی لوگوں کو جس وہ لینا چاہیے اور حق ہو کر ان کے لاشے کو جلا دیا گیا آگ کے اندر تو بہرحال حضرت زید کا روزہ بھی ہے اسی طریقے سے زل کیفل قرآن میں بھی جن کا تذکرہ آئے حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جلیل القدر پیغمبر کی جو لسٹ تیار علماء جو جلیل القدر جو پیغمبر ہیں ان کی جو لسٹ ہے اس میں تیرے نمبر پہ حضرت زل قفل کا نام جنہوں نے اپنے دور میں سو انبیاء کو پناہ دی تھی وہ بھی ہے اسی طریقے سے پھر کربلا ہی میں حرم حرم محمد حسین کے قریب وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا دائیں بازو قلم ہوا یہاں اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور جگہ بھی یہاں پہ بھی تمام ظاہرین رکھتے ہیں وہ جگہ جہاں حضرت عباس کا بائیں بازو قلم ہوا ہے اور شہزادی کونین قیامت کے روز حضرت عباس کے انہی دونوں کٹے ہوئے بازو کو لے کر اور شہزادی علی ازغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر امت کی شفاعت اور مغفرت کا سامان کریں پھر اس کے بعد کربلا کی تمام زیارت سے فارغ ہو کر اگرچہ میں بہت تیز رفتاری سے گزرا کیونکہ ہر جگہ کی کلک تاریخ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت صرف ایک کلاس میں اس کو کوشش کر کے ختم کرنا ہے نجف اشرف کی طرف روا دبا ہو کربلا سے تقریبا 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر اور کوفہ سے تو تقریبا 8 کلومیٹر دور ہے یہ نجف اور یہ وہ جگہ ہے نجف اشرف کی یہاں دفن ہونے والا محاسبے سے سوال منکر و نقیر سے فشار قبر سے اور عذاب قبر سے تمام سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے یہ تقریبا ڈیڑھ سو سال پرانی تصویر ہے جب اشرف کی جب اس شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بھی ہوا کرتی تھی اب تو خیر یہ تھوڑا نسبتا اور پھر جب اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو دور سہی امیر المومنین کی زیارت نظر آ رہے گا چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ امیر المومنین کی زیارت کی لی جائے گا اور امیر المومنین کے مقام کو پہچانتے ہوئے اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو مانتے ہوئے اور امام مفترز تا مانتے ہوئے کہ ہم پر ان کی اطاعت فرض ہیں جو کوئی بھی امیر المومنین کے روزے کی زیارت کرے گا چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا اسے ایک لاکھ شہدہ کا ثواہ بتا کرے مغبر صادق کی اس خبر درود لہٰذا آپ سب لوگوں کو بھی ایک لاکھ شہدہ کی کا ثواب مبارک یہاں تک کہ امیر المومنین کے روزے کے بلکل سامنے پہنچ گئے اور ایک بلند و بالا اور اعظمت و جلالت کے ساتھ امیر المومنین کا روزہ آکھوں کے سامنے تھا جیسے میں نے کہا کربلا میں غم و غزن کی ایک الگ کیفیت ہے اور یہاں امیر المومنین کی حیبت اور جلالت اور ایک عظمت خاص طور پر اگر امیر المومنین کا مقام بھی دل و دماغ میں انسان اگر رکھے تو بڑا ایک عظمت و جلالت امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے رہے پھر زیارت کرنے میں بڑا خاص امیر المومنین کی قبر دفن کے بعد کتنی عرصے تک بلکل مخفی رہی جس کے تفصیل میں نے موت کی جو دروس ہوئے تھے اس میں بتائی تھی اور حارون والا جو ایک پورا واقعہ جو اس وقت بیان نہیں کرنا ہے حارون کے زمانے میں ظاہر ہوئی تھی جب حارون ہرنوں کے شکار کے لئے گیا تھا اور ہرن جو ہے وہ کتے اس ہرنوں کی طرف چھوڑے شکار کے لئے تو وہ ایک ٹیلے کو پر جا کر چڑھ جاتے تھے اور کتے اس سے پہلے رک جاتے تھے کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا بہرحال اس کے بعد پھر معلوم چلا کہ یہ امیر المومنی قبر ہے پھر بہرحال روزہ بھی تعمیر ہوا پھر بعد میں نادر شاہ دررانی نے اس کے پر سونا وغیرہ بھی لگایا اور ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں اس میں ستائیس رجب کے واقعات میں اس نے لکھا ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ تار یہاں پر رافظی لوگ یعنی شیعہ لوگ یہاں پر آباد ہیں اور ایک رات ہے ستائیس رجب جسے وہ لیلت الاحیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کتنے ہی مفلوج لوگ زہری کے پاس آتے ہیں ابن بطوتہ جیسا شخص لکھرا اور آدھی رات کے بعد تمام مفلوج جو حرکت بھی نہیں کر سکتے صبح تندرست ہو کر اپنے گھروں کو واپس سے لے جاتے اور شیر تک آتے تھے کتنے واقعات ایسے کہ جانور آکر صحتیاب ہو کر جاتے تھے یہ ذرا اس کا پرانی تصویر امیر المومن کی زہری کی اور اس کے بعد پھر یہ امیر المومن کی زہری ضرور بھی محمد 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 نا صرف اس زہری میں حضرت امیر المومن دفن بلکہ اسی کے اندر حضرت آدم بھی دفن ہے اور اسی زہری میں حضرت نو بھی دفن جب ہی حضرت آدم اور نو کی جو زیارت ہے وہ بھی یہاں پر پڑی جاتی یسرب میں دفن ہوئے پہلے مکہ اور مدینہ دونوں ملاکے بھی یسرب کہہ جاتے تھی یا مثلا مکہ میں توفان نو جب آیا اور جب حضرت نو کا صفینہ جو ہے وہ یسرب سے گزرا تو حضرت نو نے حضرت آدم کا جو تابوت تھا وہ نکال کے زمین سے اور اس کو کشتی میں رکھ لیا اور اس کے بعد ان کو لاکر نجف میں دفن کیا اور بعد میں حضرت نو بھی وہاں پر دفن ہوئے اور مولا کی قبر بھی حضرت آدم جو ہے وہ کھوٹ کر گئے تھی اور یہی ذریع ہے کہ یہاں پر آکر لوگ سلام کرتے ہیں لیکن پاکستانی کے غالم واگرے چی اللامہ نجفی جو اباس علی نجفی ان کے متعلق تو مشہور ہے کہ جب وہ یہاں پر پہنچے تھے انتہائی مقدس علی دین جب وہ یہاں پر پہنچے تھے اور السلام علی کا یہ عمیر المومنین کہا تھا تو ذریع سے سب لوگوں نے جواب سلام سنا تھا جو اس موقع پر موجود اللہ عمیر المومن کے حرم ہی میں اور اس سے ملحقہ اٹھارہ بڑے علماء کی قبر خود عمیر المومن کی قبر کے بہت ہی نزدیک مقدس ارد بیلی کا قبر مقدس ارد بیلی آیت اللہ ابو الاسن اس وحانی کی قبر بھی قریب ہے اس کے علاوہ ابن فہد ہلی ان کی قبر بھی ہے وہاں پر اور مقدس ارد بیلی جن کو جب بھی یہ چاہتے اپنی مرضی سے امام زمانہ سے مل لیتے اور یہ وہ ہیں کہ جب یہ رات روزہ بند ہو جاتا تھا اور جب کبھی جاتے تھے واقعات مشہور آپ نے پڑھے ہوئے سنے ہوئے خود بخود زری کے تالے جو ٹوٹ کے گر جاتے تھے اور یہ اندر داخل ہو جاتے جو بھی سوال ان کو پوچھنا ہوتا تھا لکھ کر زری میں ڈال دیتے اور جواب حاصل کر لیتے مقدس ارد پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ابو حاصل اس پہ آن یہ بھی بہت مقدس شخصیت اس کے علاوہ شیخ مرتضی انساری کی قبر بھی ہے وہیں پر اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ خوئی کی قبر بھی آیت اللہ خوئی کی قبر ہے آیت اللہ خوئی بالکل حرم سے متصلی مسجد خزرہ ہے کہ جہاں پر درس خارج دیا کرتے تھے اور جس درس خارج دیتے تو تمام علماء وہاں پر سنداز سے بیٹھے ہوتے تھے آیت اللہ خوئی کا درس خارج ہے یہیں پر ہی آیت اللہ خوئی کو دفن کیا گہر آیت اللہ خوئی کی قبر بھی وہیں پر اچھا اسی طریقے سے حرم امیر المومن کے بلکل ساتھ نے ایک امارت ہے مکتب موسین الحکیم کے نام سے جہاں پر آیت اللہ موسین الحکیم دفن اب ایک انتہائی اہم ترین جو وہاں کی زیارت ہے کربلا سے نجف جاتے ہوئے کوفے کوفہ جو ہے اصل میں یہ تقریبا نجف سے آٹھ کلومیٹر دور ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا جب یہ روایت میں کہی گئی ہے مکہ خدا کا حرام ہے مدینہ رسول اللہ کا حرام ہے کوفہ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حرام کوفہ یہاں پر ایک درم صدقہ دینا دوسری جگہ کے سو درم دینے کے برابر اور یہی پر یہ مسجد کوفہ ہے یہ مسجد کوفہ یہاں ہزاروں نبیوں نے نماز پڑھی ہے یہاں ایک رکعت نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار گنا زیادہ افضل ہے اور اگر کوئی شخص یہاں پر فرض نماز پڑھتا ہے اپنی واجب نماز وہ ایک ایسے حج کرنے کے برابر ہے جو اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیا اور یہاں پر ایک مستحب نماز پڑھنا ایک ایسے عمرہ کرنے کے برابر ہے جو پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیا کئی مستحب نماز ہوں آپ کے نیابت میں میں نے ادا کی ہیں اور یہی وہ جگہ ہے مسجد کوفہ اس کے بیچ میں یہ جو ایک چیز نظر آرہی ہے آپ کو یہ وہ تنور ہے جہاں سے طوفان نوم پانی اولنا شروع ہوا تھا اور پھر بہتا بہتا یہاں تک کہ پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو گئی تفان نوم کا وہ تنور یہ مسجد کوفہ کا طرف پرانا ورجر ہیں اور یہیں اسی مسجد کوفہ میں یہ مقام ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام جہاں پر آکر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے اور یہ وہ تندور ہے یا تنور کہ جہاں سے پانی اُبلنا شروع ہوا تھا کئی گھنٹوں کی یہاں پر آمال ہیں اور مسجد کوفہ ہی میں وہ مقام ضربت ہے کہ جہاں امیر المومین کے شب انیس جہاں پر ضربت لگی تھی اور اب یہ تھوڑا سا اور مقام کو بہتر بنا دیا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومین سجدے کی حالت میں تھے اور ابن ملجم کی تلوار سر پہ آئی تھی جی ابھی بتا رہا ہوں حرم مولا کائنات میں تو قصر ہی پڑھنی پڑی کیونکہ وہ فقط چار جگہ ایسی ہیں بلکہ اب آیت اللہ سستانی کے نزدی پانچ جگہ ہو گئی ابھی تھوڑا سا انتظار کرنے میں بتانے والوں مسجد سہلا کے زمین کے اندر اچھا اب یہاں پر اسی مسجد کے اندر کسی مقام پر ایک ایسا پتھر ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ پتھر کہا ہیں لیکن بحیال ایک پتھر ہے اس مسجد میں کسی جگہ پر نصب ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تصویر ہیں اور بہت سے عرفہ جا کر اس پتھر میں ان انبیاء کی تصویر کا مشاہدہ بھی کرتے لیکن عام لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ پتھر کہاں ہے اور کہاں نصب ہے یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال شب انیس امیر المومن جب گھر سے نکلے تھے اور مرغابیوں نے رستہ روکا تھا پھر یہاں پر آئے تھے اور بہرحال تلوار کا وار ان پر ہوا تھا اور یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال کہ جہاں پر مولا مناجاتیں کیا کرتے تھے مناجاتیں اور دیواریں مسجد کے پکڑ پکڑ کر آتے تھے اور وہ مشہور مناجات بھی اسی مسجد کے اندر پڑھتے تھے مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وحل یرحم المخلوق اللہ الخالق وہ جو آپ پوری مناجات امیر المومن ہیں وہ بھی یہاں پر پڑھی آپ لوگوں کے نیابت میں اور یہاں پر پڑھی بھی جاتی ہے تو حضرت عقیل کے سب سے بڑے بیٹے مسلم کے سولہ بھائی تھے اور آٹھ بہنے تھے ساتھ بھائی تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہی شہید ہوئے مسلم پندرہ سال کی عمر میں جنگ سفین میں بھی شریک ہوئے اور آپ کی شادی مولا کائنات کی ایک بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی اور کوفے سے جو ہے جب خط بہت آنے شروع ہوئے تھے تو حضرت امام حسین نے مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا جیسے کہ آپ سنتی ہیں درحال مسلم گرفتار ہوئے عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے دار اللہ مارا کی چھت سے تلوار کے ذریعے شہید کیے گئے اور اس کے بعد حضرت مسلم کا لاشا دار رمارا کی چھت سے زمین پر پھیک دیا گیا اور اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر حضرت مسلم کا ابن زیاد نے یزید کی طرف شام روانہ کر دیا تھا اس طرح سے یہ کربلا کے سب سے پہلے شہید قرار پائے تھے اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد میسہ مار کی بیوان اور حانی ابن عروہ کی بیوان مسلم کے لاشے کو لاکر دفن کیا تھا اور بہرحال حضرت مسلم ابن عقیل کی کو مسجد کے قریب دفن کیا گیا ان کا روزہ مسجد کوفہ سے بلکل ملاق اور سامنے ہانی ابن عروہ کا روزہ اسی طریقے سے اب یہ بیت علی بیت علی یعنی حضرت امیر المومنین اللہ السلام کا گھر مسجد کوفہ کی پشت پر ہے یہ گھر گارے اور مٹی سے بنا ایک چھوٹا سا مکان جو سو فٹ طویل ہوگا اس میں امام حسن اور امام حسین کا کمرہ بھی ہے اور ایک وہ کمرہ تھا جس میں حضرت زینب و حضرت امم قلصوم سلام اللہ علیہ رہا کرتی تھی اور اس کا ایک سہن بھی ہے شہادت کے بعد ایک کمرے میں امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے مولا کو یہاں پر غسل دیا گیا اس کے برابر میں ایک کمرہ اور ہے محمد حنافیہ نے پانی ڈالنے مدد کی تھی اور اس کے برابر ایک کمرہ جس میں کفن پہن پہنائے اور وہاں پر بھی پانی پیتے اسی طریقے سے وہاں پر روزہ ہے حضرت کمر ابن زیاد کا جو امیر المومنین کے رازداروں میں سے تھے تمام جنگوں میں مولا کے ساتھ رہے ہیں اور دعا کمر انہی کے نام سے مشہور ہے اصل میں دعا کمر ہے دعا حضرت خزر علیہ السلام جسے یا تو ہر شب جوہ انسان پڑے یا مثلا ہر مہینے پڑے یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑے ورنہ پوری زندگی میں تو کم سے میں ایک دفعہ دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے اچھا کمیل جو تھے رسول خدا کے بھی صحابی تھے امیر المومنین خاص شیعوں کو قید خانے کے اندر قید کیا ہوا تھا واقعہ کربلا میں حضرت امیر مختار کے ساتھ کمیل ابن زیاد بھی قید تھے اور حجاج نے کمیل کو نوے برس کی عمر میں شہید کیا نوے برس کی عمر میں یہ کمیل کا روزہ ہے بہرحال ایک اور بھی ہے مسجد اس کی تصویر تو میں آپ کو نہیں دکھا سکا اس کی زیارت کی بھی گئے جس کا نام مسجد حنانہ امیر المومنین جب گزرے تھے تو وہ امیر المومنین کو سلام کرنے کے لئے مسجد جھک گئی تھی اور اس میں سے اس طرح سے رونے کی آواز بلند دوئی اس طرح اوٹنی کا بچہ اپنی کمیل کے خبر اس کے بعد ہے وہاں پر سب سے اہم تعلیم ایک اور زیارت جو مسجد سہلا کہلاتی ہر شب بد تقریبا یہ بات یقینی کہ حضرت حجد یہاں عبادت کے لئے تشریف لاتے اور یہ حضرت حجد کی یقینی بیٹھ اکو کی جگہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں عبادت انجام دیتے ہیں اور یہی مسجد سہلا ہوگی کہ جب ظہور کے بعد امام زمانہ اپنے اہل اہل کے ساتھ اس کو اپنا گھر بنا لیں گے یعنی جو بہت بڑی جگہ ہو جائے گی جس طریقے سے ابھی آپ نے مسجد کوفہ دیکھی مسجد کوفہ جو بھی اس سے پہلے آئی کہ کہ ہر بہت جھن کے جھن یہاں پر عبادت کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر سب جتنی دعائیں کرے انسان وہ قبول ہوتی ہے مسجد سہلا کی خصوصت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر فقط دو رکعت نماز بھی پڑھ لے جو کہ ما شاء اللہ سے آپ لوگوں کی نیابت سال کا یقینی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے مسجد سہلا اور ایک مقام وہاں پر جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے نماز پڑھیں وہ بھی مسجد سہلا میں اور یہ وہ ہی مسجد سہلا ہے کہ جہاں اکتالیس شب بد یعنی اور امام زمانہ سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہی مسجد سہلا ہے جو بھی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ چار جگہ ہیں چار جگہ تو معروف ہیں سب مجتحدین کے نزدیک آقا سیستانی اور آقا سعید الحکیم آیت اللہ سعید الحکیم کے نزدیک اب وہ جگہ پانچ ہو چکی چار جگہ کون سی ہیں جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے ایک تو خان کعبہ ہے ایک مسجد نبوی ہے ایک حائر حسینی ہے وہ قبہ جس کے نیچے جو بھی آپ کو دکھایا امام حسین کی قبہ کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر اختیار ہے اور ایک مسجد کوفہ آگئی سیستانی یہ فرماتے ہے کہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا کوفہ شہر اس سے مراد ہے اب کوفہ شہر بڑا ہو کے پہلے مسجد سہلہ کوفے سے باہر تھی اب کوفہ اتنا بڑا ہو گئے کہ مسجد سہلہ کوفے کے اندر ہی آگئی تو لہٰذا مسجد سہلہ کے اندر بھی مسافر کوئی اختیار ہے کہ چاہے تو نماز پوری پڑے چاہے نماز قصر پڑے اور یہی فتوہ آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی خانہ کعبہ مسجد سہلہ اس میں شامل نہیں جہاں مسافر کو اس بات کا اختیار ہو جی ہاں پوری مسجد اسی طریقے سے مسجد سہلہ اس کا نام یہ ہے کہ وہ دعائیں ایک وجہ یہ بھی کہ وہ دعائیں جو بہت مشکل سے کسی جگہ پر قبول ہوتی ہیں یہاں انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں تمام شرائط مفقود بھی بس ہلکے پھل کے دل سے بھی اگر انسان دعا کر لے تو بھی وہ دعا انتہائی آسانی کے ساتھ مسجد سہلہ میں قبول ہو جاتی پھر اس کے بعد اس میں مختلف مقامات ہیں حضرت صاحب العمر کا مقام ہے اسی طریقے سے نجافی کے اندر وادی السلام بھی جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا قبرستان ہے بھی اسی جگہ پر اپنی رہائش اختیار کی تھی یہ وادی السلام کا قبرستان یہاں پر بے شمار قبریں کئی لاک قبریں شاید اس سے بھی زیادہ کیونکہ ایک ہزار سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور حضرت حود اور حضرت سوالے کی قبریں بھی یہاں پر دو پیغمبر یہاں پر دفن ہے حضرت تمام جو مومین ہیں ان سب کی روحیں مرنے کے بعد وادی السلام میں آ جاتی یہ وہ جگہ وادی السلام اور یہاں پر اگر بارش ہو جائے اور کبھی کسی کو جانا مل جائے جانا آسان ہے کوئی ہر شخص پیدل جا سکتا یہاں پر رہائش گائیں قریب پریب ہوتی بارش ہو جائے تو یہاں کی زمین پر باقاعدہ درر نجف چمکتے وہ پڑے وہ اٹھا کے لا سکتے بارش پڑھنے سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور درر نجف لوگ اٹھا اٹھا کے لے کر آتے زمین پر بکھرے ہیں وہاں پر بارش پڑھتی ہے تو تمام مومینین کے ارواح یہاں پر جمع ہوں گی یہاں پر مقام امام صادق بھی چھٹے امام یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں پر مقام امام صاحب الزمہ بھی یقینی بیٹھکوں کی جگہ میں سے ہے امام زمانہ کی امام زمانہ یہاں پر بھی تشریف لاتے اور ایک واقعہ بھی حضرت آقا آیت اللہ ابو گمرہ ہو گئے تھے اور امام زمانہ کا انکار کر دیا تھا آج بہت سارے یہاں پر آوازیں بلند ہونے لگی ہیں خاص طور مغرب وموالک میں امام زمانہ کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں بہرحال وہ تو روایات میں بھی آیا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ ان کی طویل غیبت سے حسین اسمحان ان کا ہاتھ پکڑ کر اسی وادی السلام کے قبرستان میں مقام صاحب الزمان پر لے کر آئے جو یہی پر کا ایک مقام ہے اور جہاں پر ان تمام قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر دفن نہیں بلکہ ہر قبر کے نیچے تقریبا ایک تیخانہ سا ہے جو آپ واقعات کے اندر پڑتی ہے نا کہ اس کے نیچے تیخانے کے اندر لے کر گئے بہت سوادی السلام کے واقعات میں تیخانے کا تذکرہ ہے ہر قبر کے نیچے ایک تیخانہ ہے اور اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے اوپر ایسی ایک گمبت سا اور وہ بنا دیتے وہ ایک مقام صاحب اس زمان میں لے کے گئے ان عالم کو کہا کہ اس کے اندر چلے جاؤ تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا وہ خود وہاں سے واپس آکر فرماتے میں جیسی اندر گیا ایک تیز روشنی سی نمودار ہوئی امام زمانہ کا نور ظاہر ہوا اور ان کی بات چیت ہوئی اور بہرحال جو بھی بات چیت ہوئی وہاں سے خوش و خرم باہر نکلے اعتقاد ان کا قوی تر ہو گیا اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو اس طرح سے وہ قائل کرتے رہے تو یہی وہ بادی السلام کا قبر استان ہے کہ بہرحال انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی بہت مشہور چاولوں والا ایک واقع ہے میں خیر موت ملہ مہدی نراقی ملہ مہدی نراقی وہ تھے جو وادی السلام میں ایک قبر کے اندر داخل ہو پورے عالم برزخ گھوم کر آئے تھے اور عالم برزخ سے واپسی پر ارواہ نے وادی السلام کی ان کو وہاں کے چاول دیئے تھے یہ چاول لے کر گھر میں آئے پورے محلے میں خوشبو اس کی آگئی اور اس کے بعد صرف انہوں نے اس واقعے کو اپنی زوجہ کے سامنے ظاہر کیا تھا اور زوجہ نے بعد میں اس بات کو سمجھے ایک لحاظ سے لیک آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد چاول بھی ختم ہو بھی تو بہرحال وہ کتنے عرصے تک بھوک کے عالم میں تھے اور زمانہ فاقع کیا کرتے ملہ مہدی نراقی اور انہی کے بیٹے ہیں وہ مشہور ملہ احمد نراقی جنہوں نے کتاب اروج سادہ لکھی یہ ملہ احمد نراقی جن کی کتاب اروج سادہ علم اخلاقیت کی بہترین کتاب اور یہ جو ہیں ان کے والد ہیں ملہ مہدی نراقی ان کی بھی کتاب بہت مشہور اخلاقیت کے حوالے سے تو بہرحال ان کا یہ عالم برزخ پورا بھوم کر آئے ہیں وادی السلام کے اندر اور علماء کی ایک صیرت تھی وہ اس طرح سے وادی السلام میں جایا کرتے تھے اور آیت اللہ جمال الدین گل پاگانی ان کے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وادی السلام میں برزخی زندگی کے مشاہدہ کی آیت اللہ جمال الدین گل پاگانی وہاں پر خوش قسمتی سے ہماری ملاقات آیت سیستانی سے بھی ہوئی اتنا اور بتا دوں کہ ایک چیز پہلے میں جتنے بھی آپ کو ایس ایم ایس ریسیب ہوں جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو آپ کو آگے بڑھانا ہی نہیں آپ نے تھوڑے دن پہلے سنا ہوگا کہ ایس ایم ایس آئے کہ آیت سیستانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور فلا فلا کل ہی میرے پاس ایک عالم آیت کیونکہ آیت اللہ لفظ بار بار مو پہ آ رہا تو ان کا نام پہ بھی کل ہی ہماری ملاقات یہیں کہ ایک مقامی عالم ہے اللہ مامینی ان سے ملاقات ہوئی تو اس ایس ایم ایس کے مطالعے گفتگو کہنے کہ میری ایک روز پہلے ہی ان کے داماد مرتضہ کشمیری سے فون پر بات ہوئی ہے اور ان کی خیریت کا وہ بالکل خیریت سے اور کوئی طبیعت ان کے خراب نہیں یہ افواہیں جو اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کو اور غالباً یہ بزنس ان کو حاصل ہو یہ اس قسم کی جانے جس طریقے سے سوائن فلو آج کل آپ بہت اس کا تذکرہ سن رہی ہیں مراجع کے بہت عرصے پہلے اتنے ہمارے مراجع اس مطالق عویر ہوتے کہ آج سے تقریباً کوئی مہینوں پہلے جب سوائن فلو کا خبارات میں بھی تذکرہ نہیں تھا کہ اتفاق سے ایسی پتاوے کی ورق گردانی کرتے ہوئے انفلوینزا الخنازیر کے نام سے ایک فتوہ میں نے پڑھا آغیسستانی کہ میں خود حیران تھے انفلوینزا الخنازیر یعنی یہ سوائن فلو کے مطالق کیا ہے یہ آغیسستانی نے اس وقت سے اس کے مطالق فتوہ دیا ہوا ہے اور بہرحال جو علماء اس وقت ہے کہ یہ اگر کوئی اقتصادی جنگ نہیں دیکھیں اس قسم کی موبائل فون کی کمپنیوں کا جیسے میں نے کہا اسی طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں اور جو بزنس ان کو خرب و ڈالر کے کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے شوشے کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ پھیلاتے ہیں اس طرح سے خود ہو سکتا ہے اپنی لیوارٹریز میں یہ وائرس ایجاد کرتے ہوں پھر اس کی ویکسین بھی خود بناتے ہیں ویکسین بیچنے کے لیے اور اس طریقے سے آپ خود سوچ لیں کہ کتنا بڑا ایک بزنس جو ہے پوری دنیا سے لیتے ہیں تو بہرحال اس قسم کی چیزوں کے اوپر اقدم سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہ اس کے حوالے سے کہ مراجعے کے حوالے سے جو بات ہو تو بالکل ادھر سے ادھر نہ کریں وہاں ہماری دوسری ملاقات ہوئی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ چار مراجعے جو نجف کے اندر ہیں حیطاللہ خامنائی تو ایران میں لیکن چار مراجعے جو اس وقت نجف میں اس میں دو پاکستانی ہیں جیسے بتایا تھا حیطاللہ حافظ بشیر نجفی ان سے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریباً ملاقات اور سوال جواب ہوئی جو آپ کی خدمت میں اگر موقع رہا تو آج جو پیش کروں گا کیونکہ میں دوسری کلاس برادر وسیع امام کی ان سے پہلے سے کہہ کر آگیا ہوں کہ آج اگر دیر ہو جائے تو آپ ذرا اتمنان سے بیٹھے رہیے گا اچھا اب دوسرے جو ہیں وہ آیت اللہ عصاق فیاض ہیں پہلے ایک تو آیت آیت اللہ سعید الحکیم ہے اور چوتھے آیت اللہ عصاق فیاض ہیں یہ کوئٹہ کے ہیں اور یہ دو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے جس کا ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ نجف کے چار موجودہ مراجم سے دو پاکستانی بہرحال اچھا اب آیت اللہ سستانی سے جو ملاقات ہوئی جیسے تصویر میں ہیں یقین جانیے کہ وہ روحانیت اس سے کہیں زیادہ وہاں پر حاصل ہوئی جو ان کو دیکھتا اور جس طریقے سے بیٹھے ہوں جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں یہ بہت سے علماء کی اسی خاصیت ہے آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی اور دیگر یہ کبھی بھی چار زانوں ہو کر نہیں بیٹھتے جس طرح ہم جیسے آپ لوگ اس طرح بیٹھی ہوئیں دو زانوں جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں محضر خدا میں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہیں خدا کے سامنے بارگاہ میں بیٹھے ہوں کیسے چار زانوں اور اس طرح سے ہو کر بیٹھیں تو یہ بہرحال آیت اللہ سستانی کی میں اس میں بھی دیکھا اور انتہائی مشفقانہ اور جو خاص طور پر انہوں نے اپنی ملاقات میں ایک جو بات کہی وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے شیعوں کے لیے روزانہ نماز فجر کی تعقیبات میں خصوصی دعائیں کرتا ہوں اللہم اللہم سواللہ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا آپ کی اہل بیعت سے جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے اور بہرحال پھر مختلف کیونکہ اس کے بعد مختلف وفود بھی ان کے پاس آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے اور سوالات کی جوابات انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریران لکھے دیتے ہیں ہم آپ کو اگلے دن ان کے جوابات بھیجوا دیں تفصیل یہ ہے اتنا موقع نہیں کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو بتاؤں لیکن ایک دو کام کے مثال ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ ہم موت کے خوف کو کس طرح سے دور کر سکتی دیکھیں مرجے ہیں اتنا وہ لمبا چوڑا ہماری طرح تو نہیں کہ پورا ایک تمہید باننے ہیں اور وہ گفتو کر رہے ہیں بالکل ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے وہاں سے جواب آیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے موت کا خوف دور کر سکتی جتنی زیادہ آپ نیکیاں کریں گے اتنا ہی موت موت کا خوف دور ہوگا یہ ان سے بہرل ایک سوال کیا گیا اور ایک خصوصیت کے ساتھ ایک جو مراجع کی زندگی میں یہ پھر ایک جملہ مدرزہ کہ ہم نے جو خاص طور پر سادگی دیکھی اتنی سادہ زندگی اتنی سادہ زندگی بس بالکل خالی خالی کمرے بس بہت ہوا تو نیچے ایک معمولی سا کارپٹ جو دری کے طور پر ایک لحاظ سے وہاں پر دریان تو نہیں ہوتی کارپٹ ہوتے ہیں بس وہ ہے اور باقی ایک آت کوئی گاؤ تکیہ اس طریقے سے رکھا ہوا ہے سادہ ترین زندگی اور ہمارے دیگر مراجع کی زندگی بھی ایسے ہی یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر آپ بتا سکتی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ان مجتہدین کا کام انہیں خمس بٹورنا ہے کھانا ہے اپنے پیٹ کو مثلا صرف نعوذ بللہ خمس اور اس سے بھرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی تو چیز نظر آئے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جناب وارٹر بیٹ رکھے ہیں ان کے پاس اور باتروموں میں سونے کے نل لگے ہیں ان کے ہاں اور پوری دنیا میں وہ تائیوشات کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے ان کے زندگی یہ دیکھی امام خمینی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مالک نہیں تھے پورے ایران کے لیکن کیا ہے کہ بلکل ایک سادہ ترین ایک زندگی جو ہے لوگ گزارتے ہیں سادہ ترین گھر ان کے ہوتے ہیں لوگ تھی تو خیر ایسی بیچ میں تصویر آگئے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے ان کے پاس دعائیں کرانے کے لئے بھی اور یہ دو بچے جن کے سر آپس میں اولے ہوئے تھے امام خمینی کے پاس لے کر رہے تھے دعا کرانے کے لئے تو برحال سادہ ترین گھر یہ امام خمینی کا گھر ہے سادہ ترین آیت اللہ جواد تبرزی زمین پر بیٹھے ہو سوائے کتابوں کے اور کوئی گھر میں کوئی چیز بھی نہیں نظر آتی آیت اللہ حسن زادہ آمیلی آپ دیکھیں پیچھے جو یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو دیواریں ان کے پر رنگ وغیرہ تک نہیں ہوا ہوا آیت اللہ فازل لنکرانی بلکل معمولی سا گھر آیت اللہ محسن اللہ کیم زمین پر بیٹھے ہوئے سوائے کارپیٹ اور کتابوں کے گھر میں کچھ نہیں اور یہ یہ ان کا ہے رجب علی خیات کا گھر جن کی ابھی آپ نے کتاب تھوڑے رہ سے پہلے فاطمہ گروپ جو ہے ان کو دی بھی دی ہم نے یہ رجب علی خیات کا گھر یہ گھر ہے ان کا سادہ تری بہرحال اس لحاظ سے ایک تائیوشات اور اسراف جو ہم لوگوں کی زندگی میں ہے یہ ان جگہوں کے پر مفقود نظر آتا ہے یہ رجب علی خیات کی قبر یہ ان کا بہار سے ایک قبر ہے تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے خاص طور پر وہاں پر جو ہے وہ نظر آئی اچھا اب ایک جو آپ کو خاص جو بات بھی اس لحاظ سے بتانی تھی کہ آغاز استانی سے تو خیر اس لحاظ سے مختصر ملاقات رہی لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجافی سے بہت ساری سوالات پوچھے گئے تو اس میں اہم اہم جو آپ لوگوں کام کی چیزیں نزبطن ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو خلاصتا پیش کر رہا ہوں مثلا ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مثلا ہم بیمار ہیں کس طریقہ سے بیماری سے اپنا پیچھا چھوڑائیں انہوں نے کہا کہ تم روزانہ سو آیات قرآنی پڑھ کر سویا کرو سو آیات قرآنی بس یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی ایک آیت ہی سو دفعہ پڑھو کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجافی اردو میں گفتگو کرتے ہیں جو سب کی سمجھ آتی کیونکہ پاکستانی ہے اور اکتالیس سال سے نجاف میں اکتالیس سال سے اب یہ آخر میں میں تھوڑا سا آپ کو ان کا ایک کلپ سنواؤں گا بھی اور خصوصیت یہ دیکھئے ان کی کہ ہر پانچ چھ سات جملوں کے بعد اخلاص اتنا ہے کہ آواز بھر رہا جاتی اور رونے لگتے ہیں ادھر امام کا نام آیا اور ادھر رونے شروع جو کہ ہمارے مراجعہ کی بڑی ایک خصوصیت اور ان کو یہ کہا کہ سو آیات قرآنی تم روز پڑھا کرو سونے سے پہلے لیکن ایک ہی آیت کو سو دفعہ نہیں سو الگ الگ آیت مثلا جیسے سورہ واقعہ چھینوے آیات ہیں اس کے اندر وہ پڑھ لی سورہ واقعہ چار آیتیں کوئی اور سی سات پڑھ لی سو آیتیں پوری ہو گئیں تو یہ کسی بھی مرض سے انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی ہی کہنے لگے اسی طریقے سے اور خاص طور پر اتنا بڑا مرجے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی لیکن جو ظاہرین گئے وہ تھے اپنے لیے ان ظاہرین سے دعا کروائی کہ دعا کریں کہ میں مرنے سے پہلے کچھ میرے کام ایسے ہیں جو پینڈنگ میں جو میں کر کے چلا جاؤں اپنے لیے خاص طور پر جو ہے ایک دعا کروائی اور اتنا مشفقانہ طریقہ تھا کہ مثلا جب خواتین بھی ساتھ تھیں قافلے کی مرد حضرات بھی ساتھ تھے کوئی سوال کرنے لگتا تھا تو فوراں کہتے ہیں جی جی میرے بیٹے آپ کا کیا سوال ہے وہ میری بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اتنا مشفقانہ کہ آدمی بڑا اپنایت سی ان سے جو ہے وہ محسوس کرے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے سال سے ہیں اور بھی تو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں جیسے کہ آپ مرجے ہو گئے انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک وہ ہیں جو مرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہیں آتے ہیں ان کا کام ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جوارے امیر المومنین میں پہنچ جائیں یہیں پر زندگی گزاریں اچھی زندگی گزاریں تقوی پر عزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں اچھا محول ہے تقدس والا محول ہے بس یہیں پر مر جائیں اب جوارے امیر المومنین میں دفن ہوں گے عذاب قبر سے نجات پائیں گے کچھ لوگ ہیں یہاں پر پڑھنے نہیں آتے ہیں امامہ باقبہ سر پہ آتا ہے مدرسوں میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کی نیت پڑھنا اور تبلیغ کرنا نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف یہاں پر مرنے کے لئے آتے ہیں اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں بہرحال وہ لیکن ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتا اور تبلیغ کے لئے آتا آپ لوگوں کے لئے بہرحال اس میں پیغام ہے حلوالخصوص جو ہمارا آپ کا سینئر گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ فقط ایک صرف یہاں پر آنا بس مدرسے میں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں بس یہ کاوپیوں کے اندر لکھ لیا پہلا چیز ہو گئی دو ایک جگہ پر کسی نے فرمائش کر دی تو درست دینے پہنچ گئے دو ایک مجلی سے جا کر جب پڑھ دی کسی جگہ رینڈم لی بلکل ایک ویسا ایک پروگرام کے تحت اس کو لے کر آگے بڑھنا کہہ رہے ہیں میں نے باقاعدہ آ کر یہاں پر عہد کیا تھا کہ بس میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پیریڈ اب یہاں پر گزاروں ایک تالیس سال سے ہیں وہاں پر لیکن کیا ہے میں تبلیغات کروں گا حوضے کی خدمت کروں گا کہ فائدہ ہوگا ثواب ملے گا پڑھیں گے گھر چلے جائیں گے کوئی فرمائش کر دے گا تو کچھ پڑھ دیں گے اور نہ ہے یہ پروگرام کے تحت ایک زندگی گزارنا ایک تبلیغ ایک مشن کے طور کے اوپر لینا یہ اپنی زندگی کا نصبورین قرار دیں ہاں جتنی ہیں بس چادیاں ہوئیں مقصد زندگی حاصل ہوا بس یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد یہ چپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا کسی نے بھولی بسری یاد ایک مدرسہ بن گیا تبلیغات بھولی بسری یاد ہو گئے جیسے ایک ٹائم پاس ہو رہا تھا ایک جو بیچ کا ایک پیریٹ تھا بس وہ کوئی کام نہیں تو چلو مدرسے آ گئے اس میں بھی پڑھ لیا لیکن کیا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ تو تبلیغات اور چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں چیزیں متاثر نہیں ہونی چاہیں دیگر آپ کو کتنی مثالیں دی جائیں کہ جو خاندان اہل بیت کی خواتین اور بھی کہ تبلیغات کس انداز سے کرتی تھی عورتوں میں کیسے تبلیغات کرتی تھی آپ خود جا کے بہرحال دیکھیں تو اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں لیکن بہرحال یہ اور ایک سوال ان سے وہاں پہ بھی پوچھا گیا اور اس سوال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اور کافی بحثوں وائسہ بھی لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ کیا ہم آئمہ سے کی قبور پر جا کر بحرحال ان سے مانگ سکتے ہیں بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ زیادہ ترکہ تو نہیں لیکن کچھ افراد کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ تو مانگنا شرک ہے ہاں امہ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو وہاں جا کر ایک بحث نکل آئی وہاں پر بحرحال انٹیلیکچول حضرات بھی تھے بہت سارے وہاں پر پڑھے لکھے تو کچھ افراد کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں توصل کے ذریعے تو مانگ سکتے ہیں ان کے حوالے سے پروردگار سے دعا کر سکتے ہیں بحرحال ان سے نہیں مانگ سکتے تو بہرحال یہ تیپ آیا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں گے کہ وہاں جائیں گے اور جا کر آیت اللہ سستانی سے بھی پوچھ لیں گے اور آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی دونوں جگہ گئے دونوں نے کہا کہ وسیلہ تو بہتر ہے ظاہر ہے وسیلہ بنا کر لے اور یہ ان کی ذاتی غواتیں ہیں لیکن خدا نے ان کو اتنی پاور دی ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ ان سے براہرات بھی مانگا جا سکتا ہے خاص طور پر ہم نے ایک چیز اور observe کی وہاں پر کہ آیت اللہ حافظ بشیر کے پیچھے جو نماز پڑھی یہ نماز کی قنوط میں بھی اور سجدے میں بھی شیطان سے بچنے کی دعائیں ضرور مانگتے ہیں اور تقریبا ہر نماز کے اندر شیطان سے بظاہر ہے کہ جتنے بڑے مقامن مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں شیطان بھی اتنا ہی بڑا ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ گیا ہوگا یعنی وہ سارے مراجعے اور جتنے بھی مجتہدین ہوتیں بیرال چکستے فاش اس کو ہوتی ہے بیرال لیکن بیرال یہ کہ خاص طور پر کبھی بھی اس دعا کو یہ نہیں کہ اب بہت بڑے ہوگے اب تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں نہیں شیطان سے بچنے کی بار بار پروردگار سے اپنے نمازوں کے قنوط میں بھی اور نمازوں کے سجدے میں بھی ایسے دعائیں جس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دعائیں پڑھتے اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک بات ہمارے کاروان سے ہی بات کہی کہ دیکھیں آپ اپنی زیارت کی حفاظت کریں اپنے زیارت کی حفاظت کرنا سب سے بڑا کام ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں سے ویسے واپس چلے جائیں ایک مکمل تبدیل شدہ انسان بن کر آپ کو یہاں سے واپس جانا لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں پہلے اور آپ میں اب نمائیہ فرق ہو گیا جس طریقے سے ہوتا ہے وہ آپ جو اخبارات میں پڑھتے ہیں کریم لگانے سے پہلے رنگ ایسا اور کریم لگانے کے بعد ایسا ہو گیا تو باقی کے لوگ اگدم سے دیکھ کر جو ہے وہ تو خیل جالیش تیارت ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہاں سے انسان کو حقیقی طور پر تبدیل ہو کر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہرحال اپنے زیارت کی حفاظت کریں اور ایک چیز اور بھی کہ امام زمانہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت حجت کے ظہور کے لئے خصوصی طور پر دعائیں کریں باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت کی کہ لوگ آتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن میرے حوالے سے سب چیزیں مانگتے ہیں کسی کو رزق چاہیے کسی کو اولاد چاہیے کسی کو اپنی پریشانی دور کرنا چاہیے کسی کو اپنی بیماری کو دور کروانے کی دعا لیکن صرف اور صرف میرے لئے کوئی بھی دعا نہیں کرتا یہ امام زمانہ کی ایک شکایت ہے تمام مومنین سے صرف میرے لئے خالصتا میرے لئے دعا کر رہا ہو کہ ان کا ظہور جلد ہو جائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو جبھی آیت اللہ حافظ بشیر نے کہا کہ امام زمانہ کو بھی اپنے وقت زہور کا پتہ نہیں کیونکہ اگر معین کوئی ایک وقت ہوتا تو وہ ہم سے دعا کے لئے کیوں کہتے ہیں البتہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ یہ بات کہنا غلط ہے ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ امام زمانہ کو اپنے زہور کا علم نہیں ہے وہ فرماتے تھے کہ امام کو اپنے زہور کا علم ہے بہتالی یہ مراجعہ ہے کہ ویسے اختلاف ہے اور آج کل کے زمانے مل الخصوص یہ بھی آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بیچ میں ایک بات آگئی تو کہہ دوں انہوں نے یہ بات کہی کہ زمانہ حضرت حجت کے زہور کے بعد جب حضرت حجت خود موجود ہوں گے آنکھوں کے سامنے ہوں گے اس وقت عبادتوں اور نیک عمال کو انجام دینے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان کی غیبت میں انجام دینے کا ہے یہ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے باقاعدہ اس موقع کو غنیمت سمجھئے اس موقع کو حاصل کرنے کی اس زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت حجت کا جو ظہور ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا یہ بڑے فتنوں کے ساتھ ہوگا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا جب بھی وہ ساحل مخرج ہو پربردگان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرمانا یہ کہتے تھے حضرت آیت اللہ عظمہ آقا بہجت تو وہ کہتے تھے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو حضرت حجت کی غیبت میں جو ثواب اور عامال انجام دینے کا جو ثواب ہے اور جو یہ عامال ہیں ان کی اہمیت حضرت حجت کی اپنی موجودگی میں جو ثواب ہوگا اس سے کہیں زیادہ تو بہرحال تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہاں پر اس لحاظ سے ہوئیں اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ مختلف تصاویر ہم نے آپ کو دکھائیں اب وہاں پر مدائن تو ہم لوگ نہیں جا سکے لیکن آپ لوگوں کو یہی پر ہی بہرحال اس کے ایک جو ہے وہ زیارت کروا دیں کہ حضرت سلمان فارسی کی مدائن میں جو ایک زیارت ہے اور بہرحال سلمان المنہ آہل البیت کی سند جو ہے سلمان کو حاصل تھی ایمان کے دس کے دس درجے پہ سلمان فائز تھے جو روزہ ہے یہ سامنے مرقد یہ سلمان فارسی کا ہے اور ایک روایت کے مطابق دھائی سو سال کی عمر میں ایک روایت ہے ساڑھے تین سو سال اور ایک روایت ہے ساڑھے پانچ سو سال کی عمر میں سلمان نے وفات پائی ہے اور خود مولا مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور خود خصل اور کفن جو ہے دیا تھا اور خود نماز جنازہ جو ہے وہ آ کر پڑھی تھی اس کے بعد حسد جابر بن عبداللہ انساری کی قبر بھی ہے عراق میں یہاں پر بھی ہمیں جانا تھا لیکن نہیں جا سکے صحابی رسول کے علاوہ یہ ظاہر امام حسین بھی تھے سب سے پہلے اور بینائے ختم ہو گئی تھی اور مولا کی زیارت کے لئے جب کربلا گئے تھے تو اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرا لیا تھا اور کٹنوں کے بل چل کر قبر امام حسین تک پہنچے تھے جابر بن عبداللہ انساری پھر اس کے بعد حضیفہ ای امانی کی قبر بھی ہے کیونکہ جابر کے اور حضیفہ کے جو قبور تھیں یہ ذرا دونوں کے روزے ذرا بلندی کچھ اس جگہ پر تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی قبروں میں آنے لگا تھا تو تیرہ سو پچاس اجری کا واقعہ کہ بحرال بادشاہ کے خواب میں جو زمانے میں تھا اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ میری قبر کے اندر جو پانی آ رہا ہے حضیفہ اور جابر بن عبداللہ انساری دونوں کی قبروں تو بحرال بادشاہ نے پھر جو قبریں کھودوائیں تھی ان کی تو دیکھا کہ واقعی پانی وہاں تک پہنچ رہا جب قبریں کھود کر دیکھی تو جابر اور حضیفہ کی اس طرح سے تھا کہ کفن کا ایک تار تک میلہ نہیں ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد جابر اور حضیفہ دونوں کی قبروں سے ان کے دونوں کے جسمیں اتھار کو نکال کر ملائن منتقل کیا گیا تھا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس زمانے میں اخبار شاید نینے چھپنے جو ہے وہ شروع ہوئے تھے یا وہاں پر بہرحال جو چھپتے تھے اس میں ایک تصویر بھی چھپی تھی اور اس تصویر کے کٹنگ میرے پاس تھی بھی جو آج میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھا سکا وہ نہیں ملسے کی کہاں چلی گئی یعنی بہرحال ان صحابیوں کی شکلیں تو نہیں ہیں اس وقت لیکن قبروں کو کھودنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے چاروں طرف اور جو اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ باقاعدہ انہوں نے ان دونوں کے چہروں کی زیارت بھی کی تھی جابر اچھا اس کے بعد یہ تو تھی حضرت عزیفہ یامانی کے پر پھر وہاں پر مسجد برراسہ بھی ہے نجس سے تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر شارعہ امام موسیٰ قاظم پر ایک قبرستان میں یہ مسجد ہے مولا نے صفین یا نہروان سے واپس آ کر اس مسجد میں قیام کیا تھا اور یہاں پر نمازی بھی پڑی تھی جو مسجد برراسہ آپ کے سامنے اور یہاں پر ایک پتھر بھی ہے سیاہ رنگ کا مسجد برراسہ میں یہاں پر حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جب وہ چھوٹے تھے تو نہلایا کرتی تھے اس پتھر پر حضرت عیسیٰ کو غسل دیتی نہیں یہ پتھر بڑا عجیب و غریب سا ہے جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگا کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں جا سکے کیونکہ کچھ ایسا سیکیورٹی چیکس میں فض گئے کہ وقت نگل گیا تھا یہاں جانے کا پتھر بلکل ایک نرم سا ہے بظاہر بڑا سخت لگتا ہے لیکن لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر نرم ہے اس پر نلاتی تھی اور ایک پتھر اور بھی ہے مسجد کے اندر جس پر کچھ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ پتھر آسمان سے حضرت مریم کے لئے آئے تھا اور جب بھی وہ اس پتھر کو مسک جب بھی بیمار ہوتی تھی اس پتھر کو مسک کرتی نہیں اور صحتیاب ہو جاتی تھی ہاں وہ بھی ہوں گے لیکن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قرآنی آیات بھی جو ہیں وہ بھی ایک اندہ ہے اچھا اس کو لوگ جو بھی اس کو بیمار بھی مسک کرتا ہے وہ آج بھی شفا پاتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے مسجد براسہ کہ جہاں پر ایک دفعہ مولا نے سورج کو پلٹایا بھی تھا اور نماز زہر ادا کی تھی اور ایک تو مسجد رد شمس وہاں پر ہے مدینہ میں اور ایک مسجد رد شمس یہاں پر بھی سورج پلٹانے کا واقعہ دو دفعہ ہوا ہے اور اس مسجد سے متصل ایک ریلوے سٹیشن ہے اور یہی پر ہی حضرت یوشہ جو ایک نبی تھے اور اس کے علاوہ بحلول دانہ ان کے مزارات بھی یہی پر ہیں پھر اس کے بعد بس یہ آخری زیارت اس کے بعد ہم اپنے گفتوں ختم کریں گے یہ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سے ایک جگہ کی زیارت اور کازمین کربلا سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنار یہ دریائے دجلہ ہے اس کے کنارے کازمین ہے اور یہ پہلے اصل میں کازمین بغداد کا ایک محلہ ہی تھا اب بہرحال یہ ایک پورا الکس ایک شہر بھی بن گیا ہے بغداد سے بہرحال یہ پانچ کلومیٹر دور جگہ ہے اس کا پرانا نام کازمین کا کرخ تھا کرخ معروف کرخی آپ نے نام سنا ہوگا وہ کرخ یہی جگہ ہے کازمین اور یہ روزہ جو یہاں پر امام موسیٰ کازم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو قبور ہیں یہ اراک کے دیگر آئمہ کے روزوں میں سب سے بڑا روزہ ہے آپ کا در بھی یہ باب الحوائج کہلاتا ہے آپ کے حوالے سے جو حاجت بھی یہاں پر مانگی جاتی ہے خدا ضرور پوری کرتا ہے اور آپ ہی کا روزہ ہے یہاں پر کازمین میں یہاں پر شیخ مفید کی قبر بھی امام زمانہ نے باقاعدہ شیخ مفید کے لئے مرسیہ کہا تھا اور آخر رشید کہہ کے مخاطب کیا تھا اس کے چند اشارہ آج بھی امام زمانہ کے شیخ مفید کی قبر پر جو ہے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہیں پر ہی انہی کے روزے میں سید مرتضی علم اللہ دوہ کی قبر بھی اور سید رضی کی قبر بھی وہ یہیں پر ہے کہ جنہوں نے نحج البلاغ کو تعلیف کیا تھا نصیر الدین توسی وغیرہ بھی قریبی میں دفن سامر رہا یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور بمباری وہ اس دھماکے سے پہلے جو وہاں پر ہوا تھا اس کے بعد جب ہی میں نے کہا کہ اس وقت تمام روزوں کی تعمیر ہو رہی ہے اور تقریبا ابھی بھی ایسی ہی تھوڑا سا فرق ہو گیا ظاہر ہے لیکن ابھی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر جو بھی کہیں بھی اس سے بھی ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے بہت سارے ظاہرین ابھی عرفے پہ بھی جا رہے ہیں ہر جگہ کی تعمیر کے لیے اگر کچھ پیسہ وہاں پر بھیجوائیں اپنے عریضیں بھیجوائیں آپ ہر آئمہ کی ذریع کے اندر جو ہے وہ جا کر ڈالیں اور اس کے علاوہ اس وقت گولڈن چانس ہے تعمیرات ہونے کا آپ کا اپنا پیسہ چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اگر آئمہ کے روزوں کی تعمیر کے اندر لگ گیا تو آپ یہ سمجھئے کہ آقیبت آپ کی جو ہے وہ بخیر ہو جائی اور سواب جاریہ کا ایسا سلسلہ ہوگا کہ نامہ اعمال بے تحاشہ وزنی ہو جائے گا تو بہرحال اس لحاظ سے یہاں پر ان دونوں آئمہ کی امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور ہیں اور اس کے اوپر جو ایک سنہری گمبد ہے یہ جو پہلے تھا جو اب اس کے بعد اپنے کی انٹے لگی ہوئی تھی اور زہری کے اندر ہی یہ زہری جو پہلے زہری اس طرح سے تھی اور دھماکے کے بعد یہ کیفیت ہوگی یہ پہلے زہری تھی اور دھماکے کے بعد یہ قبور ہیں یہ چار قبریں ہیں اس کے اندر زہری کے انہوں نے دیکھا کہ زہری جو پیچھے لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایسی رکھی ہوئی ہیں دھماکے سے مکمل وہ بھی بہت نقصان پہنچا ہے اصلی قبروں کو بھی زہری کے اندر دونوں ایک تو امام ہیں امام علی نقی اور امام حسین اسکری علیہ السلام اور حکیمہ خاتون اور حضرت نرجی سے خاتون کی قبور بھی اندر ہیں یہ تو میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے دفعہ حضرت نرجی سے خاتون کی قبر لیکن اب یہ بن رہی ہیں اس طرح سے اور لوگ بہرحال اس طرح سے کھڑے ہو کر یہیں پر یہ اب دعائیں وغیرہ مانگ لیتے ہیں تو چاروں قبور ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں امام حسین اسکری علیہ السلام وہ ہیں جن کو یوسف عالی محمد بھی کہا جاتا ہے روزے سے بالکل متصلی وہ سرداب ہے جو تیس فٹ نیچے تیس سیڑھیاں جا کر جو نیچے کی طرف جو گیا ہوا ہے اور یہیں پر ہی امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے اور یہیں پر آپ کی غیبت بھی ہوئی ہے اسی میں امام اصر علیہ السلام عبادتی بھی انجام دیتے تھے تو بہرحال یہ ہے آقاستانی سے بقید ایک چیز ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب وہاں سے بہرحال اردو میں ان کے آفیس سے جو ہے وہ آیا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں بے اسم تعالی حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں سے خاص قاتلین امام حسین سے انتقام لیں گے اس وجہ سے بھی آپ کا ایک لقب منتقم بھی ہے امام صادق سے روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ملائکہ نے گریہ کیا اور کہا کہ خدایا کس طرح سے تیرے برگزیدہ بندے اور پرزند نبی حسین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اس وقت پروردگار عالم نے انہیں امام زمانہ کی شبیہ دکھائی اور فرمایا کہ اشخ ظالموں سے اس کا بدلہ لے گا حتیٰ امام مہدی امام حسین کے قاتلوں کی اولاد اور ان کی نسل والوں سے بھی بدلہ لیں گے ان سے جو اپنے آبا و اجداد کے اس کارنامے سے راضی ہوں گے آیت اللہ سستانی تو بہرحال یہ امام سے متعلق جو ہے وہ پھر آخری بس ایک زیارت وہاں پر ایک اور تھی جو اس کا جگہ کا نام ہے شہر کا نام بلد جہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کے ایک فرزند تھے سید محمد یہ سامرہ سے تقریبا ستائیس میل دور بلد شہر میں ان کا ایک روزہ ہے اور اتنی مقدس ان کی ہستی سید محمد کی کہ ایک تو کوئی ان کے نام کی چھوٹی قسم نہیں کھا سکتا جو بھی ایسا کرے گا اس کا فیصلہ وہیں پر ہو جاتا ہے سب لوگ جا کر ہاجاتے اور منتے مانتے ہیں خاص طور پر اولاد کے سلسلے میں اور جانور کو زبا کریں یہاں پر ابھی سید محمد کے حوالے سے جو نظر بھی آپ مانیں گی کہ پروردگار اگر میرا فولا کام ہو گیا خاص طور پر اولاد کے سلسلے کی کوئی نظر تو میں سید محمد کی نظر دلواؤں گی اور ایک جانور کو زبا کروں گی اور پھر غریبوں میں ظاہر ہے اس کو تقسیم کرنے کی ایک نیت کریں تو جو بھی اس کی منت مانتا ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے سید محمد کی تو بہرحال یہ تمام زیارتیں اس طرح سے مکمل ہوئیں کیونکہ ان تمام زیارتوں کا سواب کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ تو آپ کے نام آمال کے اندر منتقل ہوئی چکا تو میں نے چاہا کہ ورچول ٹور بھی آپ کو ان زیارتوں کا آنکھوں سے بھی آپ دیکھ لیں جب سوابی مل چکا تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو بہرحال جو افراد وہاں پر ان تمام زیارتوں کر چکے ہیں پروردگار انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنہوں نے اب تک یہ زیارتیں نہیں کی خاص طور پر یہ دعائیں بھی سب کیلئے ہاں پر ہم لوگ مانگ کے آئے ہیں کہ بہرحال آپ سب کو بھی ضرور بھی ضرور ان تمام مقامات مقدسہ کے زیارت کرنے نصیب فرمائے اور ایسے تبدیل شدہ انسان بن کر ماں سے واپس آ جائیں یہ نہیں صرف کہ ایک ٹور کی طرح سے ٹورسٹ کی طرح سے وہاں پر جائیں اور ایک تمام جگہ کو صرف دیکھ کر آگئے صرف زری نہیں صاحب زری تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ہر ظاہر کا ایک مطمئے نظر اور مقصد ہے حیائت ہونا چاہیے بہرحال یہاں پر کیونکہ گفتوگو یہاں پر روک نہیں پڑھ رہی کیونکہ ایک گھنٹہ ہی صحیح لیکن بہرحال باقی رہ گیا ایک گھنٹہ آپ لوگوں کا اور ایک دوسرا لیکچر بھی آپ لوگوں کا ہو جائے سوالات یقیناً بہت سارے بلد ایک جگہ ہے ہاں چلیں اگر آپ کہتی ہیں تو ہاں نہیں انشاءاللہ اگر علماء تو بہت سارے اچھے یہاں پر کاروانوں کے ساتھ جا رہے ہیں آج کل ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ سنن لیجئے ذرا پہلے ہیں یا فرشتور مجھول حمیز قسامی تہا حدیث بالباب آپ کی مصائب کمتالی ترکت کرنا جناب زہر کی جناب زہر کی وسیروں کا انداز کا درمادہ ان کے درمادے سے شروع ہوا ہے اس لیے ہمارے آخوی مقموم کے استاد شیخ محمد سین از فہری اب پہ وہ اس منظومے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں نفتا ہو ذکر ہا حدیث بالباب کے کے مصیبتوں کا درمادہ ان کے درمادے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ شخص فقی تھا اس نے بہت فقی الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں فرماتے ہیں حدیث بالباب زور شکون گروازی کی بات بوت بارد یا رب درائے گبنے من نا جناب یا دل غاربی بس خیال در آتو رکیان یا دلوان من نا جناب یا دل خون بات رسان غارب من نا جناب منی گرواز چاہم نا جناب منا weeب نا جناب من دل حب من دلفان من نا جناب من دل ام من دیر من دل ام اطبع ادرس اٹرس اٹرن خورا چھوڑا سعيد خیل ما با خواهد یی اللہ حتم با دانیا با دانیا با دانیا با دانیا igو را 끝� hardest با دانیا ما حتم انتوں با دانیا اجاب انتوں اور اگر آپ کوahan لها قواهر اور اب لعدام قواهر امنی مجھے جب مرحوب ہموسے اسفحان برماتین ومکذن جعل السیب کی تبایا اس سے مالوں سے جناب دارا کی کہ ایک پہلوں پہ جوٹے نہیں آئے گی جناب دارا کی تولوں پہلوں کچھ نہیں آئے گی کچھ مل אותہ جب نہیں آئے گی آئے گا گر میتے پہلوں چاب میتے پہل کووں ریکی گا ولی زی LEK ٹھیک دولو ٹھیک تو اچھاқ آسکھ آسکھ اچھے تھей ой өй 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 ! موسیقی 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 موسیقی